شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت میربان رحم کرنے والا ہے جو واحد ہے لا شریک ہے متین ہے منتقیم ہے بے شک نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گی رہے گی رب کی ذات یہ ہے جی ہمارا روتھاس فورٹ ہسٹری جو ہے آپ کے سامنے ہٹیے نظرہ یہ تاریخ جو ہے آپ کے سامنے آج ہم ویڈیو گراف کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارا روتھاس فورٹ جیلم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہ جیلم دہ بیوٹفول صدا رہے گا پاکستان انشاءاللہ اور یہ وہ ولی ہیں جی یہاں پہ جنہوں نے یہاں کے جب تعمیر ہو رہا تھا کلہ روتھاس کا تو سب کو فی سبیل اللہ پانی پلایا ہے بہت بہت بڑی بات دو تین لاکھ بندہ جو فورٹ پہ کام کر رہا ہوتا تھا اس کو انہوں نے پانی پلایا ہے یہ بھی یہی رہ گئے ہیں جی اور صرف ان کے کرم آگے گئے ہیں گزارش ہے کہ ہمیشہ پوزیٹیو رہی ہے امریز ہے سردار افتاب کشمیری ہے وسیم احمد ہے ادریز صاحب ہے جی ہمارا شہر ادریز صاحب میرا سلام قبول کیجئے مسود عباسی ہے مسود عباسی میں آپ کو لے کے آئی ہوں عمر اشوک کمار بھی لے کے آئی ہوں روتھاس فورٹ مسود عباسی میں ٹھیک ہوں وسیم ہے ارائش ہے مائے صاحب جی ایک سے ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو یہاں پہ فری پانی پلانا جب تعمیر ہو رہی تھی روتھاس فورٹ کی یہ ہمارے شاہ جی کی ہے جی مزار کہلیں قبر کہلیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے لیکن یہ سوچئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے وہ سنت ہے کہ اگر گناہ معاف کرانے ہیں تو پانی پلاؤ اور جس آدمی نے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ڈیڑھ لاکھ لیبر کو ڈیڑھ لاکھ لوگل لیبر کو پانی پلایا ہوگا یہ ہمارے شاہ چاند ہیں شاہ چاند ولی شاہ چاند ولی ہے جی ولی اللہ ولی اللہ تو ہیں ہی ہیں جی جو پانی پلا رہے ہیں یہ شاہ چاند ہے جی اجاز خان ہے ملک کیسر ہے آئیشہ میں ٹھیک ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اس کو شیئر کر دیجئے مسود عباسی آج ہم آپ کو ہسٹری میں لے کے آئے ہیں یہ ہمارا روتھاس فورٹ ہے جی اور روتھاس فورٹ کے حالات بڑے نازک ہیں جی کونزرویشن اس پہ چل رہی ہے کلچرل ہیریٹیج سائٹ ہے یونیسکو کی یہ لیکن بارال اس کے حال ہیں باقے بال ہیں ہمارے ساجی ہمارے بہت پیارے بہت پیارے گائیڈ ہیں جی اسلام علیکم گائیڈ صاحب آپ ہیں اس وقت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اپنا تھوڑا سا مختصر سا تعرف کرائیے جلدی سے نام بتائیے اپنا نام ریاض انجم لوکل گائیڈ فورٹ تھا جی یہ ہے ریاض انجم ہے لوکل گائیڈ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی اچھے آدمی جی آپ روزانہ یہی کام کرتے ہیں صبح آٹھ نو بجے باجی آ جاتے ہیں اور شام کے چھے بجے سارے پانچ بجے واپس پپولیشن میں لون جاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آجائیے انجم ریاض یہ دیکھیں یہ باجی سامنے اس وقت سیمت نہیں ملتا تھا جی گارے کی جو شیل شاہ سے پرستہ تیار کیا یہ سرکھی سفیت چونہ لکڑی کا کوئلہ جنگلی گاس ایک جگہ ریٹر نے ماش کی ڈال دکھی ہے اور یہ فورٹ ایٹی ایرس میں کمپلیٹ ہوگا تھا بان سیون فائی ایک سو پنجاتر ایکر ڈوٹل دمین ہے جس میں یہ ماری پاپولیشن میں یہ پور مہن لوگ تھے تو انہوں نے رکیس کی وہ بڑے آپ کی طرح رحم دل تھے جو کنگ جو تھا وہ رحم دل تھا تو اس رہ جگہ یہ وقف کار دی یہ پاپولیشنی ماری فیفٹین فولی وان کی بنی ہے ویلکم مونہ جانگیر عبدالرحیم زہیر عباس ہے جی ساتھ ساتھ ہم ریاض انجم صاحب کے ساتھ ہیں کچھ ان کے کہانی سنیں گے کچھ میری زبانی سنیں گے کچھ ہم ہیلپ لیں گے جہاں ہمیں ناپتی پتہ چلا جی ہم انجم صاحب سے ہیلپ لیں گے اور یہ بہت خوبصورت روتھاس فورٹ ہے سکسٹین سینچری کا فورٹ ہے مسعود عباسی اسکر آرے افتخار گندل زندہ بات افتخار گندل صاحب مجھے شیئر کر کے دیجئے یار کیا کر رہے ہیں سوکھوں پہ نہ ملیے جی مجھے شیئر کر کے دیجئے یہ دیکھئے روتھاس فورٹ ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنزرویشن سائٹ ہے جی لیکن میں اگر کہوں کہ یہاں پہ کچھ مجھے کنزرو نظر آ رہا ہے تو مجھے کچھ بھی کنزرو نظر نہیں آ رہا میں یا یا یہ اس سے بات کر رہی تھی آتے ہوئے اپنے بیٹے سے جی کہ یہ سکسٹین سینچری فورٹ ہے نصار احمد راجہ ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آج میں محمد اللہ بہت شکریہ آپ کا آنے کا اول خان ہیں ادریس صاحب ہیں طریقہ تھا اس سے تنگ تھے اور انہوں نے اس کو ایمویٹ کیا تھا ہمایوں کے اگینس فائٹ کی تھی اور اس فورٹ کو تعمیر کرایا تھا 1555 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور اس کو تعمیر اس لئے کرایا تھا کہ وہ گکھڑوں کو سپریس کرنا چاہتے تھے گکھڑ یہاں کی لوکل زبان ہے چلیں جی انجم صاحب کس سائٹ پر ادھر کونسا پوائنٹ ہے ادھر کونسا پوائنٹ ہے ہاں جی اور پریزن روم ہے اگزیکیوشن پوائنٹ ہے آئیں اگزیکیوشن پوائنٹ ہمیں دکھائیں جی آئیے آپ ٹھیک ہیں انجم ہاں جی یہ ہمارے لوکل گائیڈ ہیں ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں عزرہ سلطانہ والیکم السلام محمد اشواق ہے ملک اشواق ہے عدریس ہے منیب عباس ہے میرا سلام قبول کیجئے آج کنجوسی نہیں کرنے کا میں خاص آپ کو جیلم لے کے آئی ہوں بہت یہاں پہ خوبصورت چیزیں ہیں بولیاں ہیں یہاں پہ کھوئے ہیں بہت بہت پیاری چیزیں ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے بلکل جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ایک ٹریجر ہے یہ دیکھئے سورڈ ڈائنسٹی کا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے سر جتنے لوگ ہیں میرا سلام قبول کیجئے بہت تیز دھوپ ہے اور بلکل گرم ہے 32 سینٹی گریٹ ہے یہاں پہ میں آپ کو ایکسیکیوشن پوائنٹ پہ لے کے جاؤں گی جہاں پہ ایکسیکیوٹ کیا جاتا تھا سامنے دیکھئے یاسر ہیں میر بک ہیں السلام علیکم السلام علیکم ویلکم تھوڑا سا میرے ساتھ آپ کو بیر اپ کرنا پڑے گا رک رک کے جائیں گے چیزیں دکھاتے ہوئے جائیں گے ڈیڑھ گھنٹا کا ٹور ہے اور اگر آپ میرے ساتھ رہے تو آج میں آپ کو بہت خوبصورت ہسٹری دکھاؤں گی سور پیریٹ ہے ماشاءاللہ شیر شاہ سوری کا انہوں نے کنسٹرکشن اس کی کی تھی جی بلکل وہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کنسٹرکشن ان کی شروع کی تھی 1541 میں یہ صرف مغلز کو روکنے کے لیے ان کی ڈیفنس کے لیے اپنے لیے سیمون جان والیکم السلام ملک ناصر محمد اللہ والیکم السلام یہ بنایا گیا تھا آٹھ سالوں میں یہ بنایا جی اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت جیسے کہتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے شیر شاہ سوری صاحب جنہوں نے جی ٹی روڈ بنائی کابل کے بادشاہ تھے اور ان کو بہت بہت مغلائی اس میں تکلیف تھی ہا جی ان کو بہت زیادہ مغلائی ان کا جو افسوس تھا کہ جو مغل بادشاہ تھے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جی کہتے ہیں نا آیاشی پہ تھے شیر شاہ سوری صاحب وانٹڈ پاکستان پیپل اور لوکل پیپل پاکستان کہنیوں لوکل پیپل جو ہیں اسلامی طریقے سے رہنا ان کو پسند تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کو بیلڈ کیا تھا مسعود اباسی جزاک اللہ فرحان بھائی لیو مسعود اباسی ہما وسیم ہے سید فہیم شاہ ہے والیکم السلام جی یہاں پہ 68 بیسٹینز ہیں بیسٹینز ہوتی ہیں جو گارڈ کے کمرے چلے نا انجم وہ سامنے سٹون امریلہ یہ سٹون امریلہ ہے یہ انجم کی زبانی مختصر بتائی ماشا اللہ یہ 130 اکر جگہ بیسٹین وان سیفن فائیو با جی یہ ٹوٹل زمین ہے یہ 130 اکر جگہ تھی کنگ نے اپنی فیملی کے لیے جگہ یہ سلیکٹ کمرے میں اسمار ہو گئے فورڈ کو بنی پانچ چھ سو سال ہو گئے سٹون امریلہ سٹون امریلہ ہے یہ کنگ کو ویلکم کیا جاتا تھا تو یہاں پہ تو پھر باولی بھی قریب ہوگی کنگ کی رہائش اگر ادھر تھی چلیں آپ شلیں یہ دیکھیں یہاں پہ شاہ چاند ولی کی سلیف پڑھنی ہے یہ دیکھیں شاہ چاند ولی کی سلیف پڑھیں گے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اوپر ہے سٹون امریلہ یہاں پہ کنگ کو کیا جاتا تھا ویلکم الیاس ہے ہمارے ساتھ جی لیاکت صاحب ہیں ویلکم السلام سارا میرا سلام قبول کیجئے سکسٹی ایٹ بیسٹینز ہیں یہاں پہ جہاں پہ گارڈ پوائنٹس ہوتے کوئی ان کی وہ نہیں ہے ار ریگولر ڈسٹنس پہ وہ ہیں اس طرح نہیں ہے کہ جی کوئی اس کی ریگولر وہ ہے جہاں ضرورت تھی بس ضرورت تھی بارہیں اس کے دروازے تھے جس میں فیمس خان خواص ہے جہاں سے امینٹر ہوئے ہیں خان خواص اسی دروازہ ان کے جنرل کے نام کا تھا دیس از رو تھاس فورڈ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اجاز کہہ رہے لیو پاکستان تینکیو جی بہت شکریہ یہ دیکھئے یہاں پہ جو والز ہیں ان کے تھری ٹیرسز ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ٹیرس کی لوکیشن ہے جی لیول کنیکٹڈ ہے سٹیر کیسز کے ساتھ میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں گی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا وہ دیکھئے سٹیر کیسز پہ لوگ چل رہے ہیں بہت اونچی سٹیرز ہیں جی بہت اونچی سٹیرز ہیں اور یہ دیکھ لیجئے کتنا پرانا قلعہ ہے یہ ہمارے انجم صاحب ہیں ہمارے یہاں کے لوکل گائیڈ ہیں ماشاءاللہ ویری نائس پرسن یہ دیکھئے چھے سو سال ہوگئے ہیں یہ پھرسن کوڈی بیند میں ملک آف بوڑ کو بننے گی جی جی اس وقت ایری فرن اور آرس ہوتے تمام پتھر یہ بازی ترکی بار سے لیا گیا جی ماشاءاللہ ترکی بار سے ترکی بار کیا ہے ترکی بار کتر ہے ترکی بار راؤل پر نہیں جاتے ہوگی لکھر پر جاتا ہے ترکی بار سے کہتے ہیں یہ ترکی بار سے کہتے ہیں یہ ترکی بار سے یہ مجھے بتائیں اس گیٹ کا نام کیا ہے دبل شاہ چان ولی دبل شاہ چان ولی آچھا دبل گیٹ ہے یہ شاہ چان ولی کا گیٹ ہے ہاں جی ہاں جی بالکل لنگر خانی گیٹ بھی ہے تلاکی بھی ہے موری کشمیری خواست خانی سے ہم آئے ہیں یہ جی ڈبل ہے شاہ ولی بشرا فیصل والیکم السلام سبیقہ والیکم السلام منی بباس ہیں کہہ رہی ہیں جمسام لدینو جس کانی ہے محسوس جی آسم ہے آپ لوگ اس کو شیئر نہیں کریں بہت ظلم کریں گے میرے ساتھ میں آپ کو ہسٹوریکل جگہ پہ لے کے آئی ہوں جی دس از ون آف دوس پلیسز جس کے آنے کے لیے حمد چاہیے پیسہ چاہیے اور ٹائم نکال کے آنا چاہیے چھ گھنٹے آپ کے آرام سے کھل جاتے ہیں دن کے سیٹیڈے ہیں میں بھی گھر میں بیٹھ کے انجوائی کر سکتی ہوں کھا سکتی ہوں پی سکتی ہوں لیکن میں نے سوچا میں آپ کو ڈبل شاہ ولی گیٹ دکھاؤں جی یہ ڈبل شاہ ولی گیٹ ہے سامنے شاہ ولی کی زیارت ہے مزار ہے قبر ہے جو بھی ورڈ ہے یہ ان کا گیٹ ہے جی جنہوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو یہاں پہ کاشف علی بھٹا ویلکم جی میں ٹھیک ہوں سنہ اللہ ہیں میرا سلام قبول کیجئے یہ دیکھئے یہ ہمارا جی ماشاء اللہ جو خاص خانی گیٹ ہے وہ بھی ڈبل ہے یہ جی ہمارے شاہ ولی بھانی کا ہے جی ماشاء اللہ یہ دیکھ لیجئے انٹرنس ہے اس کی ڈبل گیٹ رحیم ہے ہمارے صرف تلاوت ہے کاشف علی یہ کونسی جگہ ہے کاشف علی یہ روثاس فورٹ ہے روثاس فورٹ سکسٹین سنٹری کا فورٹ ہے انجم یہاں سے چلیے باقی جگہیں دکھائیے اس را بہت ٹائم لگ جائے گا مین دیواروں پہ چلیے یہ سٹون فلاور کی کیا ہے پتھر کے پھول ہے کیا تھا چھو سلطانی تھا شیر شاہ کا اس لیے اس کو خطاب ملے تھا عزیرہ میرات کے ساتھ جنگر میں گیا اگر سے شیر اجاریوں سے ملا آور ہوا تو اس نے پھورتی سے میان سے چلوار نکال کے واردہ میں اس کی گھدر اڑا دیجئے یہ جو پھول بنے ہیں یہ پتھر کے بنے ہیں محمد گلزیب ہیں اشواق ہیں محسط اسمہیل پر آچھا شفیق علی ہیں والیکم السلام یہ کہاوت ہے یہاں پہ مشہور ہے کہ اس ٹائم میں فیفٹین سنچری میں یہ پتھر کے پھول ہیں اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے ابو موسیف خان یہ کونسی جگہ ہے جیلم میں روتھاس فورٹ ہے خالد سیف اللہ اشواق خان ہے یہاں پہ مشہور ہے جی کہ اس زمانے کے یہ اس زبانے یہ کیوں گھر کر رہے ہیں یہ بک لے جانے نہیں نہیں آجائے کیا کہتے ہیں اس کو یہ جی ماشاءاللہ ہمارے جو تھانا یہاں پہ اس کا جو تھا مشہور کہ اس زمانے میں یہاں پہ اتنے بڑے پتھر لانا اس سائز کے پتھر لانا اس سائز کا سمان لانا اس سائز کے سٹونز لانا یہاں پہ شیر شاہ سوری صاحب کو جو لوکل سینڈز تھے جس میں سے سوہیل صاحب سوہیل سینڈز دے شاوانی تھے جو پانی لوگوں کو دیتے تھے شاوانی اور سوہیل صاحب جو مشہور گیٹ بھی یہاں پہ ہے کہتے ہیں کہ جی ان کے موقعات ان کے جنات نہیں یہ اوپر کیا رستہ ہے جی انجوم اوپر کیا رستہ ہے یہ کیا ہے اوپر اچھے سٹون امرال تو جا سکتی ہو نا میں چاہتی ہوں کچھ نہیں ہوتا آپ ادھر کھڑے ہوئیں کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں شیخ کیسر امیسط امران ہے جی امیسط پاڑی کے تہاری تو میں ان کو تین دفعہ دوں گی اتنے بڑی آدمی اور ان کی جوتیاں بھی چل چل کے گھس چکی ہیں تو میں نے تو ان کو آپ لوگ کی شوق کے لیے جو ہمتے کے لیے ساتھ رکھا ہے یا ان کی پیشل نہیں ہوتا ہے کیا ہمتے ہیں آپ کیاں کھڑتا ہیں میکنے ہیں ہمتے ہیں ابتابات ماشاءاللہ صرف کھک کھاڑتا ہیں اپر پیس بوک میکنے ہیں میکنے ہیں ابتابات سبیقة بانو ہے میں live میں ایسے گیلتا ہے صحیف م تل سمجھ میں نعمunks سمجھ اس کے دن کا جبٹیا ہے خانسا 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 خامسا خانسا کامس برم دن seben کرنی کہ میں �ز jerانی خانس بل کر د South کے لیے اورش سمجھ سکتہ crying پیرا نورمال ایکٹیوٹی یہ کہہ رہی ہے جی میں یہاں پہ بیٹھی تھی مجھے جنات فیل ہو رہے تھے مجھے پریزنس فیل ہو رہی تھی یہاں پہ مشہور ہے کہ اس زمانے میں یہ دیکھئے جی یہ ہماری امبریلہ ہے جو کنگ کو رسیف کرنے کے لیے کی جاتی تھی شاہوانی گیٹ کے اوپر ہیں ہم جی یہاں پہ بیسٹینز ہیں سکسٹی ایٹ جو ایرگلر ڈیسٹنسز پہ ہیں پہلے تو میرا پیج لائک کیجئے گا ہمارا پاکستان فیس بک پہ ابھی پانچ سو چھٹیس ہیں انلی جی started yeah it's going to go up yesterday i was i got 32k likes thank you so much this is absolutely nice meeting you god bless یہاں سے اٹھ جائیں اور کسی رونک ولی جگہ پہ جائیں munah انہاں گھوم کے آرے ہیں she is so cute یہ دیکھئے جی ماشااللہ this is the shawani gate double gate ہے جی یہاں پہ میں آپ کو top پہ لے کے آئی ہوں موکرام آفریدي ہے رہیم محمد ہے ماری سا جی welcome یا یا بیٹر سائٹ پہ جائیں یہ دیکھئے جی میں اوپر جانا چاہ رہی ہوں گریک والی جگہ پہ اور یا یا آپ نہیں ساتھ جائیں گے کیوں نہیں گریک ہے نا یار کیوں کا کیا مطلب ہے یہ دیکھو رڑک جاؤ گے تم یہ دیکھئے جی خیر ہم اوپر جاتے ہیں اور آپ کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں شامانی نائس میٹنگ یو لاف ڈو لائکن فالو ہمارا پاکستان ایچ او ایم میں نائلہ نور یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے یہ ایمیزنگ ایمیزنگ نظام خان ہے میں ٹھیک ہوں نظام یہ دیکھئے یہاں یہ آپ میرے سے تنگ کر رہے ہو مجھے آپ ڈینجرس جگہوں پہ آ رہے ہو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ایپسلوٹی بیوٹی اوپر کریک ہے اوپر گئی ہو خالصہ وہ چھتری پہ گئی ہو ہاں کہہ رہے ہو وہ کریک ہے یہاں پہ کیسے چڑی ہو اس سے چڑ کے ادھر سے آئی تو وہ رہنا رستہ سیڑیاں نہیں ہیں راجہ ہیں مختار علی ہیں جی ہمارے ساتھ یہ دیکھئے سیڑیاں ہوں گی نا یار چھتری پہ چڑھنے کی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ یہاں پہ کریک آیا ہے یہ دیکھ لیجئے وہ یہی گارڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آف لیمٹ کر دیا ہے اسرار ہے جنید جیو کی کونسی جگہ ہے جیلم میں روتھاس فورٹ ہے جنید جیلم میں روتھاس فورٹ ہے میں ٹاپ پہ ہوں اور وہ ہمارے گائیڈ بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ ایکسیکیوشن روم ہے وہاں پہ آپ کو لے کے جاؤں گی سامنے جی ہمارا وہ ہے حویلی ہے مان سنگھ یا مندر سنگھ کہ مجھے یاد نہیں ان کے نام کی نواز ہمارے ساتھ ہے کہہ رہے ہیں آوٹر والل جو ہے جی اس کی دس اور اٹھارہ میٹر سے ویری کرتی ہے کوئی کہتا ہے دس میٹر اونچی ہے کوئی کہتا ہے تیرہ اٹھارہ میٹر ہے جی اور اس کی تھکنس جو ہے ماشاءاللہ دس اور تیرہ میٹر کہلا جاتی ہے کہیں پہ دس ہے کہیں پہ تیرہ ہے جی بہت زبردست جی مونیمنٹل اس کے گیٹس ہیں بارہ اس کے ساتھ گیٹ ہے رمیش کہہ رہے ہیں ٹینکیو شیشما شیما فوزیا مالیکم السلام چلیں جی آگے بڑھتے ہیں میں ایکچولی ادھر جانا چاہی تھی جو ٹوٹی بھی جگہ ہے جہاں پہ 2005 کے زلزلے کے بعد اس جگہ کو بند کر دیا گیا یو کینوٹ گو ہیر بکوز یہاں پہ بڑے بڑی دراریں پڑی ہیں چھوٹی چھوٹی دراریں نہیں پڑی عمر چنوٹی ہے ہیلو با جی ملک راشد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ساتھ چھے سو دس لوگ ہیں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں یہ ہماری اپٹ آباد کی ہیروین بیٹھی ہیں یہاں پہ سائلنس انجوائے کر رہی ہیں اور جن بھوتوں کو انجوائے کر رہی ہیں بارہ گیٹ ہے جس میں یہ سوہیل گیٹ بھی ہے جن کا مشہور ہے کہ وہ وہ والے ولی ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنات نے ہیلپ کیا ہے پتھر لانے کے لیے اور جنہوں نے جنات نے یہاں پہ کنسٹرکشن میں کام کیا ہے شیرشاہ سوری کے یہ شاکار ہے اور بہت خوبصورت ہے دادو بلوچ ہیں عریج فاطمہ ہیں آرے خان ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ سے دوبارہ گزارش کروں گی کہ بلکل کنجوسی نہ کیجئے اس کو شیئر کر کے دیجئے جو جیلم میں ہے اور کلچرل ہیریٹیج سائٹ ہے ماشاءاللہ یونیسکو نے اس سائٹ کو اپنے اندر لیاوا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت ہی بچ گئی ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ انٹر ہوتے ہی آپ کو پکریاں گاند لوکل لوگوں کی چیزیں میں لوکل لوگوں کے اگینس نہیں ہوں لیکن کلچرل ہیریٹیج ہے عبدالسطار صاحب اے جے کے ہیں رحیم محمد ہیں السلام علیکم چلو جی پیارے بچو آپ یہاں سے ہم اتر رہے ہیں ہٹو ہاں یہ سپریور میرے چھوز بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہاں 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 پس ک ہے ہاں ہاں اے اچھو realization یہ یہ ہراں یہ یہ بہت ساری مخلوقات ہیں you can feel their presence اور آپ کو feel ہوتی ہے believe یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا روتھاس فورٹ سیڈھیاں بلکل گل چکی ہیں بہت سلپری ہیں میری طرح گندے جوتے پین کے نہ آئے گا صحیح جوتے پین کے آئے گا یہ سامنے دیکھئے جی رحمت علی بہت خوبصورت اکمل خان ہے ہمارے ساتھ التاف نیازی ہیں آپ لوگوں نے شیر نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں باقی لوگ اس ہسٹوریکل وزٹ پر نہیں جوائن کر سکتے میں آپ کو شاوانی کے ساتھ سے لے کے آگے جا رہی ہوں جی یہ سیڈھیوں سے کنیکٹڈ ہے ماشاءاللہ پھر 16 سنچری کا فورٹ ہے اور میں نے صرف ایک گائیڈ کیا ہے جی فور یور تھوڑی بہت ہی ان کی بھی بریک ہو جائے ہماری بھی بریک ہو جائے کچھ ہمیں انسائیڈ وہ سٹوری بتا دیں لیکن وہ سگرٹ پھونک پھونک کے ہی میرا خیال ہے چار سگرٹ تو وہ پی گئے ہیں جب سے ہم نے جوائن کے اٹھو جی سگرٹ کتنا چھکسو انجم صاحب بس کرو نا چلے جی بیگم کی یاد تو نہیں بھولی ہے آپ کے اپنی صحت بھول رہی ہے اٹھیں چڑے آپ شروع کریں میں آپ کے پیچھے آ رہی ہوں یہ جی سگرٹ آجا 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 آپ کے لئے میں نے دعا بھی مانگی ہے دعا کے پیسے نہیں ہوتے ہیں انجم صاحب دعا فی سبیل اللہ ہوتی ہے چلے انجم صاحب آجائیے نہیں دکھر ویشورت سیف سچ جی ناہید ملک آپ صحیح کہہ رہی ہیں روتاس is absolutely beautiful وہ دیکھئے میرے نیو فرینڈ یہ دیکھئے رستم ہے میرے ساتھ جی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں شکیل ہیں کامی ملک سلام علیکم کامی ملک میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں وزیر خان آفریدی ہیں یہ دیکھئے جی یہ ہے ہماری کنگ کی امریلہ سلیم شیخ ہے جی یہاں پہ آنے کے بعد واقعی واقعی ریفریش ہو جاتی ہے یہ بات کہ نہ وہ رہے نہ ہم رہیں گے باقی رہے گی رب کی ذات یہاں سے جی ساری چیزیں جو ہیں سٹیر سے کنیکٹڈ ہیں آپ کو سامنے ایکسیکیوشن روم پریزن روم نظر آ رہا ہے یہاں سے ٹاپ کو آپ کو میں لے کے جاؤں گی بیسٹینز میں لے کے جاؤں گی میری کوشش یہ تھی کہ میں تانا چہدری والیکم اسلام شہزاد خالے تینکیو سو مچ کہہ رہے ہیں بہت زبدہ جی شہزاد اسے شیئر کیجئے اشواق عبد ہے ابراہیم شاکیل احمد ہے لائک کیجئے ویڈیو کو کمنٹ کیجئے لیکن یہاں سے بہت زبدہ بیوٹی ہے سبیکہ کہہ رہی ہیں بڑی باتیں آتی ہیں آدمی کو جی سبیکہ جی یہی بڑا اشو ہے اور آپ بلیف کریں سبیکہ جی مجھے ان کی ہلپ بھی نہیں چاہیے اور میں آپ کو حقیقتاً دل کی بات بتا رہی ہوں چلو کہ مجھے ان کی ہلپ نہیں چاہیے ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہے اور مجھے خود بھی تھوڑی بہتی انفرمیشن ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن مجھے آئیڈیا ہے where to go how to go میں آپ کو روتاز فورٹ لے کے آئی ہوں ہسٹری میں لے کے آئی ہوں پر فیصل ہے مہارے صاحب جی والیکم السلام سید سبتین ہے جی سبتین صاحب تھوڑا میری بھی عرض سنیے میں بول رہی ہوں روتاز ہے سالے لالے دی جان ہے زفران بٹھ ہے شکیل احمد ہیں آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں یہ دیکھئے جی امبریلا آف دا کنگ یہاں پہ کنگ کا استقبال کیا جاتا تھا یہ وہ کورٹس ہے شاوانی گیٹ کے جو ڈبل گیٹ ہے دو گیٹس ہیں یہاں پہ یہ ایپسلوٹلی امیزنگ ہے اسود ہے ہمارے ساتھ شکیل احمد ہیں دانش ریاض ہیں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں گزارش کروں گی کہ ہم اپنا جو ٹرپ ہے سٹارٹ لے رہے ہیں لونگ ہاٹ ڈے ہے جی بٹی سینٹی گریٹ ہے خدا جانتا ہے میرا مو جل رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سپیشل لے کے آئی ہوں سپیشل آنے سے یہ مطلب ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو وہ چیز دکھاؤں جو آپ مجھے بھی یاد کریں فیدا گوٹو ہے سعید خان ہے سنہ اللہ ہے السلام علیکم to all of you پلیز اسے شیئر کیجئے کہ ہم اپنی جرنی مزید آگے محمد زیشان فیصل گجر بڑا چکے نجم بخاری ہے یہ جیلم جیلم رو تھاس فورٹ ہے یہ سکسٹین سینچری فورٹ ہے جیلم میں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور کہتی ہوں شیئر کیجئے شیئر کیجئے محمد اللہ ہے میرے ساتھ جی welcome to all of you یہ دیکھیں چلیں جی ہم سٹیر پہ جا رہے ہیں یہاں سے کچھ لوگ اپنی اس میں جا رہے ہیں کچھ لوگ گائیڈ لے لیتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں سبی کا بانو کہ بندہ خود آئے اور بہت ریلیکس کرتا ہے میں آپ کو خود بتا رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے بھی اس کے انٹرنس ہے لیکن ہم یہاں پہ جائیں گے ہر چیز سٹیر کنیکٹڈ ہے یہاں پہ پریزن روم ہے یہاں پہ ایکسیکیوشن روم ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہسٹری ہے شیرشاہ سوری صاحب نے یہ موغلز کو سپریس کرنے کے لیے موغلز کو فائٹ اگینس اور گکھرز کو سپریس کرنے کے لیے بنایا تھا یہ دیکھیں یہ ویپن سٹور آ گیا جی اس زمانے میں یہاں پہ جی یہاں پہ گھوڑوں کے لیے گھاس اور یہاں پہ بیٹا مٹی مت اڑھو میرا سانس رکھتا ہے یہاں پہ آپ بار رہو یہاں پہ السلام علیکم میں سلام پیش کر رہی ہوں جی بند جگہ ہے یہ دیکھئے زفران ہے محسط محمد طلع ہے جی السلام علیکم بہت شکریہ شواہ خان ہے سوہیل ہے ہمیں بھی ویلکم کرو سوہیل ویلکم کر رہی ہوں میں ائر ہوسٹس لگی ہوں یہاں پہ سوہیل میں اتنا آپ کو پاکستان کا ٹریجر دکھا رہی ہوں آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کاشف خان ہے منصور علی ہے شکیل احمد ہے السلام علیکم میں سلام پیش کر رہی ہوں جی یہ ہے ہمارا ویپن روم ففٹین سینچری کا سگنل اگر ڈسٹرب ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے کہ میں اور اندر نہیں جاری جی بند ہے بلکل ٹوٹلی بند ہے اور ہوا داریاں بھی نہیں ہے ہوا کی بھی جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس سے اوپر مندر ہے سلیم شیخ صاحب مندر ہے ہویلی ہے اور گردوارہ بھی ہے ساحل ہے ہمارے ساتھ خالدہ نبی وعلیکم السلام منیم اختر ہے یہ ہے ہمارا سیکسٹین سینچری کا فورٹ رو تھاس جو گارے میں بنا ہے چونے میں بنا ہے اور یہ اس کی تھوڑی سی اس روم کی انہوں نے بکی ہوئی ہے ریسٹوریشن اور ریسٹوریشن دیکھیں چاک مٹی سیمنٹ کو پیلا کر کے لگا دیا ہے شاکیل احمد ہے ایوب ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ہم ویپنز رکھتے تھے اس ٹائم میں شیر شاہ سوری کے ٹائم میں یہاں ایپسلوٹ بیوٹفول فورٹ یہ دیکھیں سامنے دیکھیں یہاں سے میں آپ کو لے کے آئی ہوں فاروق ہے ماشاءاللہ تائرہ بیٹھ گیا کیسے بول لیتی ہیں تینکیو تائرہ علی رائے کوشش کر رہی ہوں میری جان کوشش کر رہی ہوں بس میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی خوبصورتی ہر جگہ پہنچے پوری دنیا کو پتہ چلے ناشت گجر کہ ہمارے پاس یہ خوبصورت فورٹ ہے یہ اوپر سیڑیاں کے تو جاتی ہیں جو بیسٹین پہ گارڈوں کے جو جگہ تھی ویپن سٹرول کے اوپر جو گارڈ جہاں بیٹھتے تھے ہاں جی یہاں پہ اوپر گارڈ بیٹھتے تھے افتخار گندل ہیں جی بہت شکریہ شیئر کیا دیجئے میرا یوٹیوب چینل ہے 815 لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جی پلیس کائنڈلی اس کو میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے لائف ان پاکستان بائی نائلہ نور بلکل کنجوسی نہ کیجئے پلیس مجھے اس کو سبسکرائب کر کے دیجئے یہ دیکھیں بابر جمیل ہیں جی والیکم السلام بابر جلی جمیل ویلکم ویلکم یہ جی میرا یوٹیوب چینل ہے کائنڈلی فہد منظور ہے جی کامل کہہ رہے ہیں نتنگ امورٹل سسر جس فرم اللہ سٹارٹ اینڈ بلکل جی نہ اللہ رہا نہ 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 یہ رہے نہ ہم رہے رہیں باقی جو رہے گی وہ ہے رب کی ذات یہاں پہ بیسٹینز چاچا کے پاس جو میں آ رہی ہوں میں آپ کو سیڑھیاں بہت انچی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سیڑھی آپ کو چڑھنے سے بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا بہت انچی سیڑھی یہ دیکھئے یہاں پہ بیسٹینز ہیں اور یہاں پہ آپ کو سامنے ویو میں کراتی ہوں بہت بیوٹیفور میرا گائیڈ جو ہے ہی ہی ویرے اوڈ اور ایک ایک بیوٹیفور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بیوٹیفور اگر میں آپ کو ہسٹری میں لے کے آؤں اور میں ہسٹری میں آپ کو یہ نہ فیل کر کہ آپ میرے ساتھ اس کیلئے کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں بہت برا حال ہے کیلئے یہ دیکھئے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اور یہاں پہ جب لوگ آتے تھے تو یہ جو ہے نا مولٹن میٹر اس کو گلا کے یہاں نیچے جلایا جاتا تھا اپنے دشمنوں کو اپنی دفاع کے لیے یہ یوز کیا جاتا تھا وسیم نے 2009 میں کیا ہے جسے شیئر کری بہت شکریہ بہت شکریہ سبی کا شیئرنگ بنتی ہے سبی کا بہت خوبصورت بہت پرسکون اور اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ آپ کو دوسری پریزنس پیرا نارمل ایکٹیوٹی نہیں فیل ہوتی تو یہ غلط بات ہے ایسے فیل ہوتا ہے آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور ڈیفنیٹلی آپ ٹرن کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں میں بھی نفسیاتی ہے ایڈونٹ نو یہ دیکھیں رائے آتا ہیں جی ماشاءاللہ میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے جو گائیڈ ہیں ہیس ویری اوڈ یہ ہے جی ہماری سٹیئرز ہیں اور کافی سٹیپ ہیں آئی ویلکم یوں اونچی سٹیئرز ہیں ہاتھ میرا شیک کرے گا مائنڈ نہ کیجئے گا آپ سب کو میرا ویلکم پلیز اسے شیئر کریں یا یا گینی جانا کنجوسی نہ کیجئے بہت اونچی سٹیئرز ہیں اور یہاں پہ باولیاں ہیں اور باولیاں اتنی اونچی ہیں سٹیئرز اس کی اور سٹیپس اتنے اونچے ہیں کہ گھوڑے چار چار شیرشاہ سوری صاحب کے گارڈز کے وہاں پہ جا کے پانی پیتے تھے عمران عمران ہے جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ سادیا رزوان ہے والیکم السلام تاریخ حسین میرا سلام قبول کیجئے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ کے بھی چلنا ہے جی برا نہ مانیے اگر میرے سے کوئی مس ہو جائے آپ لوگ پلیز اسے شیئر کیجئے خاص آپ کو میں روتھاس لے کے آئی ہوں اور اتنی گرمی بتی سینٹی گریٹ ہے اور میں آپ کو سیر کر آ رہی ہوں یہ ہمارے انجم گائیڈ ہیں جی جو بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں یہ دیکھئے عذر ہیں جی محصہ شکیل احمد ہے ماشاءاللہ اشعال خان ہے دو ہزار انیس میں آئی تھی ناہید ملک ہے آئی شیئرڈ نائلہ اور منی گروپ دیفنیٹی ہم سبسکراب یوری تیوٹیو چینل از ای ہلاو ہیسٹری اور ٹرائیلنگ ناہید ملک اللہ آپ کو جزا دے بہنا اللہ آپ کے نصیب بلند کرے ناہی دس اپسلوٹلی امیزنگ ہے تھوڑی جی سوری میں آوٹا بریتھ ہوں بہت اونچی سٹیرز ہیں دی آر آل سو ہائے کہ اس کو علی شان سیکیوریٹی ریزن کے لئے بھی کہ ایزی چلنا نہ ہو یہ دیکھئے جی چلے جی ہم آگے بڑھتے ہیں چاچا کے ساتھ جائیں ذرا ہیسٹری لیں یہ دیکھئے جی یہ ہمارے بیسٹین چاروں سائدوں پہ یہ کلا ہے اور the sad part is جی اگر میں کہوں تو لوگ نراز ہو جائیں گے کہ اندر والس آئسکریم بکری ہے I have nothing against والس آئسکریم but a ریڑی in the مندر it is just amazing یہ دیکھئے جی this is absolutely beautiful میں آپ کو سٹی کا ویو دکھانا چاہتی ہوں انجیم چاچا کے ساتھ جو چلو بس پر اوپر چڑھو آپ ادھر اوپن میں رو یہ دیکھئے یہاں پہ میں اوپر لے کے آئیوں آپ کو ہمارے سر تلہ ہے جی تینکیو شکیل احمد ہے میرے ساس کی میں مازرت کھا ہوں ایک مجھے پولن الرجی ہے دسٹ الرجی ہے یہاں پہ کافی دسٹ ہے مٹی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر فہیم یہ دیکھئے دل افسار ہیں اختر علی ہے جی السلام علیکم حفیظ ملک میرا سلام قبول کیجئے یہاں پہ گارڈز کی جگہ ہے جی اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ میں چڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھئے اشاءال جی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ضرور ڈیویلپ کرے گی روبانی ہے عیسیٰ خان ہے آمیزنگ پلیز علی شان اس کے سکرین چھوٹ لے لیجیے آپ کو میں ہسٹری میں لے کے آئی ہوں سارے ٹیورس نیچے ہیں آپ دیکھ لیں میں صرف آپ کو اوپر اس لے لے کے آئی ہوں شکیل احمد کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ ہسٹری میں دیکھنے اور آپ کو وہ میں زمین دکھاؤں جس کی دفاع کے لیے یہ قلعہ بنایا گیا عاصف ہے مونہ جانگیر ہے دوزار گیرہ میں آئی تھی مونہ آپ نے شیر نہیں کیا جانوں سلمان جمیل ہے شکیل ہے یہاں پہ جب آپ کے آتے تھے دشمن تو شیر شاہ سوری کے جو فوجی تھے وہ یہاں سے مولٹن میٹر ان کے اوپر پھینکتے تھے شجاہ محمد مرزا یہ دیکھئے شاہ نواز ہے ہمارے ساتھ بہت پیارے لوگ میرا سلام قبول کیجئے دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی اس کو لائک کیجئے اس کو کمنٹ کیجئے اس کو شیئر کیجئے میں آپ کے ساتھ روثاز فوٹ جیلم آئی ہوں محمود شاکیل ربانی زرگر بہت شکریہ تاریخ حسین پلیز ڈونٹ جب نہیں تاریخ میں جنپ نہیں کروں گی میں آپ کو پوش کر دوں گی ٹھیک ہے تارک اومہ حیدر ہے ماشاءاللہ اومہ it is so beautiful and now i'm going to go down کیونکہ میرا جو ہے i have a very old very old کہتے ہیں میں نے guide لیا ہے جن کی حالت مجھے بہت ناساز لگی ہے اور ان کو کوئی بھی نہیں ڈے کے لیے بک کر رہا تھا because he's really old شاکیل احمد ہے اومہ ہے منیر حسین ہے یہ دیکھئے یہ 15th century کا فورٹ ہے جی ماشاءاللہ یہاں پہ 12 دروازے ہیں جس میں جو پومننٹ ہے وہ ہے ان کے جرنل کا خاص خانی بہت انچی سٹیرز ہیں یہ دیکھئے تارک حسین تھنکس welcome اہم شاویز ہے امتیاز گندل ہے look at this amazing pakistan اومہ مشتاک بہت شکریہ انجوائے کرنے کا اومہ ہیرا علی کہ oh my you and my city love from you کہ ہیرا علی you're welcome you're welcome to your city یہ ہے ہمارا جیلم جی and i love جیلم and i love history یہ ہمارا فورٹ ہے beautiful ہے ہیرا پریز شیئر کر دیجئے محمد نایم ہے youtube چینل ہے میرا life in pakistan by naila noor دوبارہ سے میں ٹائپ کر دوں گی pin میں لگائی ہوئی ہے ھووو بابر لو دی کتنی اونچی سیڑھی ہے سب کے حال مرے سیڑھی اس لیے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ریزن سے شجا کر رہے ہمارے پاس ہے فورٹ جی let's drink water take rest سلمان جامل سب بہت بڑا فورٹ ہے اور بہت زیادہ excitement ہے سیڑھی پہ ہاتھ میرا وابل کرے گا کیونکہ سیڑھی بہت آئی ہیں دیکھیں لوگ کیسے چڑھیں even ان Burg لگا لگا من من سی Baron مین شرط لگا 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 ہاں جی تو کمرہ میں آپ کو آگے باجی بتاؤں گا جی میں کیرفل ہوں پیانے میں یہ چلیں سہیل شانی میں بہت کیرفل ہوں منجو سندھی ہے جی تینکیو سو مچ تو یہ پریزنر کا جو گیدر کمرہ ہے یہ بند ہے دیکھ کے آپ اتریں بس آپ ذہان سے اتریں ہماری خیر اچھا آپ نہ کریں میرے لیے محنت آپ یہاں ہی سے چلے جائیں انجو مجھے بار بار یہ باتیں نہ بتائیں میں نے آپ کو ریٹ پہ بک کیا آپ کی مرضی آگے برا نام آنیے گا آپ میرے لیے محنت نہ کریں میں خود بھی کر لوں گی یہ دیکھیں مشروف ہے جی ماشاءاللہ سگرٹ پہ چھک دے ہو میں تو تانوں سیڑھیاں بھی نہیں چڑھا رہی کہ آپ کو نہ چڑھنا پڑے یہ دیکھیں جی this is the view اور یہ ہے ہمارا خوبصورت view جو بیا نے ابھی آپ کو اوپر سے دکھایا ہے ہمارے ساتھ منیر حسین ہے جی محمد محمد ہے اسم تمریزی ہے very nice thank you تمریزی this is absolutely beautiful یہ angle بنتا ہے تصویر کا شکیل ٹھہرے جی میں تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہوں کہ آپ کو یہ الکوف کے ساتھ سے تھروں میں یہ دکھا سکوں ہاتھو یہ آیا عمران جٹ ہے جیلم کلوت ہے جی my lovely city share کیجئے دی this is amazing پتہ نہیں شکیلہ میرے ساتھ ہیں دعا ہیں نہیں ہے ہیرا it's so beautiful weather out there missing پاکستان کو ہیرا کر رہی ہیں شکیل احمد ہے جی السلام علیکم یہ جی یہاں پہ ہواداریوں کا بھی کام کرتے تھے اور سکہ گرم کر کے جو اگر کوئی آئے تو اس کو یہاں پہ کرتے ہیں چلیں جو ہاں جی یہاں سے توپ چلتی تھی دارے جنگ اور یہاں سے ایرو چلتے تھے اور یہاں سے نا اگر کوئی دشمندیوار کے ساتھ ٹیچو بندری ہے رسائیہ چیلی کہ جی فورڈ کے اوپر آنے کوش کرے نوٹ بیچن یہاں سے ہارٹ وارٹر ہارٹ آئل ہاں جی ہارٹ وارٹر ہاٹ آئل ہاں سے توپ کے گولے چلتے تھے اور یہاں سے تیر چلتے تھے اگر دشمن آنے کی کرے شیر شاہ سوری صاحب لالا دی جان شہزاد اسے شیر کیجئے ممتاز ہیں شکیل ہیں زین حیات ہیں والیکم السلام میں آپ کو بتاؤں جی ایک ہے یہاں سے تیر چلتے تھے یہاں سے بہترین ہے زہیر ارشد اس سے زیادہ خوبصورت ویو میں آپ کو کیا دکھاؤں کلے کا اثر ہے اکلا تو ختم ہو گیا بس جو ہے آپ کے سامنے ہے جی اتنی گول ہیں جی یہ دیکھئے جی بہت خوبصورت ہے کامل برادر پلیز مجھے شیئر کر دیجئے حبیب اللہ ہیں جی ویلکم ور افسوس ہے جی والز کی ریڈی بیچ میں میوزک بجا رہی ہے یہ دیکھئے اس جگہ پہ جہاں پہ جنرل مان سنگھ کا آفیس تھا اشارل کینیت سب بگ فور جی بہت زیادہ اکرز پہ ہے اور میرا تو جو بیٹ ٹیکنگ ویو ہے یہ ہے قسم سے کیا تھنڈی ہوا چل رہی ہے شکیل احمد آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جو شاپر شو پر ہل رہے ہیں اور پیچھے سے یہ ہمارا ویو ہے آپ لوگ کی شیرنگ مست ہے جی آپ لوگ کی شیرنگ کے بغیر میں بیکار ہوں احمد خان صاحب جب تک آپ دنیا کو نہیں بتائیں گے امان خان امان خان یہ پورٹ نے شیر شاہ سوری جی یہ پورٹ نے شیر شاہ سوری صاحب 16 سنچری اس پورٹ نے 1551 اور اس کا مطلب ہے جنات نے ان کی ہیلپ کی ہے یہاں پہ سینٹس کی قبریں مزار ہیں ساتھ جن کے جو موقل تھے یا جن کے جو جنات تھے وہ ساتھ انہوں نے اس کو بیلڈ کیا ہے یہاں پہ الیفنس اور ہوسس پہ سٹونز آئے ہیں جو روایت ہے جو کہا جاتا ہے زار خان جی بہت شکریہ جی پاکستان اس گریٹ زار اس کو شیئر کیجئے فیاض عباسی ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں جی میرا یوٹیوب چینل ہے میں یوٹیوب پہ بھی لائف کر سکتی ہوں جی بہت پیاری آواز ہے زین میری تینک یوں لیکن آپ لوگ میرا یوٹیوب کی ویوئنگ نہیں کر رہے نا ہی this is so unfortunate میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں میں یوٹیوب پہ لائف کروں گی آپ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں با جی ہمارے پاس پیکج نہیں ہے یوٹیوب کا تو میں ادھر آ جاتی ہوں لیکن آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بہتا میرا یوٹیوب میں میری ہیلپ کیجئے کیونکہ یوٹیوب مجھے پیسے دیتا ہے جی فیس بک نہیں لائف کے پیسے دیتا تو میری تو لائف کے بھی پیسے ادھر مجھے ملتے ہیں اور میں آپ لوگ کے پیکج کی چکر میں ادھر آتی ہوں لیکن آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے پلیز ہیرہ اس کو میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے تھوڑی سی ویوئنگ دیجئے عزیز ہیں عمر عباسی ہیں ون کے لوگ میرے ساتھ ہیں مون آوان ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ہے ہمارا ماشاءاللہ یہاں پہ نماز قائم ہو رہی ہے یہاں پہ نماز پڑے آگے چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اندر یہ اکسیجن وہ سامنے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ فیملی نماز قائم کر رہی ہے یہ دیکھئے پریزن روم اور یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نے اوپر سے پریزن روم میں سٹار بھر ہوئی جی بہت شکریہ پریزن روم میں ہم نے نیچے جو ہے یہاں پہ گند پھینکا اللہ اکبر ہم لوگ کیوں گند پھینکتے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سامنلی کو کامیابی دے یہ دیکھئے ماشاءاللہ نماز قائم اور یہ تاہر بٹی ہیں ہیرا کہیں شویرسیلف ہیرا میری جان کیا کرنے آپ نے مجھے دیکھ کے یہ دیکھئے ہمارے سامنلہ وزیر ہیں ماشاءاللہ اور ابھی تو میں دھوپ سے چمک رہی ہوں یہ لہرا ہائی ہائی ام نوٹ لوکنگ نائس ہیرا کیونکہ میری ڈرائیو یہاں سے دو آورز دور ہے ڈن یوٹیوب شجاب بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایف ایم آئیست ابباس ہے جی میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے گائیڈ چل سکتے نہیں ہیں اور مجھے باہر باہر کہتے ہیں میں تمہارے لئے محنت کر رہا ہوں میں تمہارے لئے انجوم انجوم جی آپ یہ اوپر کیا ہے مجھے یہی سے بتا دیں میں خود چلی جاؤں گی آپ بیٹھ جائیں کیا ہے آگے آپ بیٹھ جائیں میں دیکھ لوں گی خود ایکسیکیوشن پوائنٹ آپ ریسٹ کریں آچھا چلیں پھر آرام سے چڑھیں آپ ہیرا علی تھینکیو سو مچ محمد اللہ ہے ہیرا میں آئی ہوں بہریہ ٹھاؤن اسلام آباد سے آئیم لوکنگ امیس اور میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ یہ دیکھئے 1100 لوگ میرے پاس ہے جی محسن خان اللہ ہو اکور محسن یہ دیکھئے آہ دس اس سو بیٹیفل سلمان می دس اس جیلم مائی لاف دس اس جیلم 16 سنچری 1551 کی یہ تعمیر ہے جنید حسین ہے جی تینکیو سو مچ اکیل ہے فہیم ہے آپ سب سے ریکویس کروں گی یار مجھے میرے یوٹیوب پہ تھوڑا سا سبسکرائب کیجئے وقاس علی تو مر کیوں نہیں گئی وقاس علی بہت بری بات ہے ایسی زبان نہیں یوز کرتے وقاس علی شرم کیجئے اتنے بڑے سانے ہیں داڑی آپ نے رکھی ہے سنت رسول اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں وقاس علی مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ آپ میرے پاکستانی بھائی ہیں ہرا علی کتنی شرم کی بات ہے محمد یاسر بھائیہ میں آپ کو دکھا چکے ابھی تھوڑی دے پہلے شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوں میرا خالد ہے بہت شکریہ شہباز علی وعلیکم اسلام شکیل احمد یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے میں یہاں پہ یہ دیکھئے وہی درباز ہے اسلام علیکم جی سوہیل ہے تینکیو سوہیل پلیز میرے یوٹیوب کو ویوئنگ بھی کر کے دیجئے میں آپ کو سیریسلی بتاتی ہوں جب بھی میں لائف کی بات کرتی ہوں مجھے سب کہتے ہیں میم ہمارے پاس پیکج نہیں آپ یوٹیوب پہ نہ جائیں وہ مہنگا پڑتا ہے میں چپ ہو جاتی ہوں لیکن میں کہاں سے میرا بھی تو مجھے بھی تو بریک چاہیے جی اور فیس بک لائف پہ پیسے نہیں دیتا ہے یوٹیوب دیتا ہے تو پلیز اگر میں تھوڑا سا دھیان کری ہوں تو آپ لوگ بھی دھیان کیجئے مجاہد مجاہد والیکم السلام شکیل احمد ہے جی اگر میرا پاکستان جو ہے اس کی سوفٹر امیج پرموٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھئے جی 15 سنچری کی سٹیلز ہیں بہت آئے ہیں چلو بیٹا دھیان سے ہمارے انجم ہیں بہت زیادہ بھی can you upload ناث ویڈیو from your channel شجاہ میں کچھ بھی نہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتی میں اپنا کام اپلوڈ کرتی ہوں میں کسی کا کام نہیں کرتی کاپی رائٹ کا ایشو ہے فائزہ ہمارے ساتھ ہیں فاصل چودری ہیں بات یہ ہے کہ کاپی رائٹ ایشو ہو جاتا ہے اور میرا چینل جی میری سنگل سول ہارٹ جو ہینہ ہینڈلی میری محنت ہے ہمارا پاکستان پر بھی میرے باقی پیجز بھی ہیں فیس بک پر محمد ہے جی محمد محمود شکریہ محمد ادری سے السلام علیکم یہ دیکھئے یاسین لشار الگاری ہمارے ساتھ خوشی دلی ہیں تینکیو سومچ جی شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں جو مجھے نظر نہیں آرہا سٹے سٹرونگ ہینڈ سٹے سیف جی فائزہ کہہ رہے ہیں گوڈ ایفر تینکیو میری فیاری فائزہ لیو محمد بلال ہے محمد بلال ہے محمد بلال ہے سیڑھی بہت ہائی ہیں بریک لی ہے ابھی اوپر چڑھتے ہیں محمد بلال ہے یہ دیکھیں 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 شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو لیکن اتنے لبے لبے سٹیپس نینے پڑتے ہیں وہ دیکھیں لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ می گوڈ خالدہ کہہ رہے ہیں you're doing great job i go to jaylam but haven't been there i will go next time خالدہ welcome میری جان sister welcome اللہ آپ لوگ کے دونوں گنڈی زبان یوز کریں مجھے کوئی بودھر نہیں ہے i really don't care believe me i don't care just negativity کو میں فیس کرتی میری sisters آپ لوگ اشار دیکھیں آپ حیران ہو جائیں کہ کیا میرے ساتھ vulgar language use کی جاتی ہے just because میں پاکستان دکھا رہے ہوں عریش علی عباس کلیم اللہ شجاب thank you so much میرے جو ساتھ والے جو پیجز جو کوشش میں ہیں to be like لیکن صرف گھر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں ان کو چاہیے اپنی میند کریں کیوں جی عسان اللہ i love you too یہ دیکھیں جی سبحان اللہ exquisite view ہے جی سامنے جیلم کا yes ignore کریں ignore کرتی ہوں but i'm only human عزیز میں ساتھ بہت شکریہ میں آپ کو execution room میں لے کے جا رہی ہوں زیشان thank you so much میرا youtube کو subscribe کر دیجی مجھے تھوڑی سی viewing دے دیجی that is appreciation enough for me یہاں پہ facebook مجھے financial کوئی gain نہیں دیتی یہ سارا میرے پلے سے لگتا ہے یہ دیکھئے شکیل ہے جی یہ آفس کس کا ہے جی جنرل کون سا مان سنگھ یہ سامنے مان سنگھ پیلس ہاں جی مان سنگھ پیلس نیچے رائی جان بے نا اس کی سٹیٹس کا نام تا شنطی روپ ماشاءاللہ لیڈیز کے لیے کام کرتی کیا نام تھا ان کا شمتی روپ کماری شمتی روپ کماری جی شمتی روپ کماری کی جے ہو جی اس ٹائم میں 15 سنچری میں وہ عورتوں کے لیے انجیو کرتی تھی can you believe it جنرل مان سنگھ کی بہن اس ٹائم میں 15 سنچری میں جو لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے شمتی صاحبہ ان پہ کیس کرتی تھی نیاز ہے مارس احسان بٹ ہے اسلام علیکم یہ دروازے کا کیا نام ہے یہ لنچ گیٹ جہاں سنگھ بنیاد رکھا لنچ گیٹ لنگر 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 لنگری گیٹ لنگر انگلش میں لنچ گیٹ تیری خیر انجم لنگر لنگر ایڈونٹ کیئر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور انجوئ کریں اور میں اتنی بلیس ہوں کہ فیس بک لائف پہ گیارہ سو بارہ سو چوبی سو لوگ میرے ساتھ ہوتے شیئر سنگ تھاکون جی ہیلو ہیلو جی ملک ملک اسمان ہی خالد چلن جی ایکسیکیوشن روم میں جاتی اسلام علیکم ہاں جی یہ جی میں ادھر سلام بنا یہ یہ لگتے ہیں جی ایکسیکیوشن روم ہے جی یہ دیکھ لیجی اللہ اکبر یہ ہمارا ایکسیکیوشن روم ہے اور ایکسیکیوشن کیسے اور اس کے بعد ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آئی ویلکم یو بیک یہاں پہ جو روم جو ہنگنگ روم تھا وہاں پہ بہت ہیوی نیسی آپ بلیف کریں کہ فول سگنل میں میرا نیٹ چلا گیا ہے میں اسی لئے باہر آئی ہوں جہاں پہ ایکسیکیوشن ایک سیکنڈ یہ دیکھئے جی کلہ روتاس میں شاہی مسجد سامنے شاہی مسجد ہے اور میرا خیال ہے ہمارے جو ہیں اور وہ سامنے کیا ہے گائیڈ تھک گئے ہیں اچھا لانگریوں کا جو تھا لانگری کا ہاں جی جبریت ہے ہیلو جی ہیلو یہی میں بتا رہی ہوں آپ کو جو ایکسیکیوشن روم ہے وہاں پہ اتنی ہیوی نیس ہے آپ بلیف کیجئے آپ بلیف کیجئے کہ میری فول سگنلز آتے ہوئے میرا نیٹ ٹھکنیکٹ ہو گیا یہ سامنے جی مسجد ہے مسجد کے راستہ کہاں سے چاچا آپ پر رہنے دینا میں چلی جاتی ہوں آصف خان ہے جی ریحان ہے مان سنگھ کا یہاں سے جائیں گے یہاں سے چڑھ کے پہلے میں آپ کو مان سنگھ بیٹا تم ہجو پہلے سکھاؤں گی پھر آپ کو میں نور مسجد دے کے جاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گی آپ کو کوئر مل جائے گا باقی اور کونسا پوائنٹ دکھانا تھا وہ تو باولی مجھے پتا ہے باولی تو یہاں سے کنیکٹر نہیں ہے وہ تو گاڑی میں آ جائیں یہاں وہ میں یوٹیوب پہ دکھاؤں گی باولی چلے جی یہاں پہ مان سنگھ کے اترے نا نیچے میں ساتھ یہاں تک چلے مان سنگھ کے پہلے سم آپ کو لے کے جاتے ہیں نور کون سی مسجد ہے یہ کنگ موسک کنگ موسک میں میں آپ کو خود لے کے جاؤں گی رستہ دور ہے اور انجم جی کو کوئی اور دھاڑی لگ جائے تو بہتر ہے یہ دیکھیں جی یہ اوپر ہے جی سارے بیسٹینز کا رستہ ہے جی بی بریو مائی ٹائگر سسٹر وزیر گل ایم ویری بریو میرے میرے شیر بھائیا جزاک اللہ تینکیو یہ ایکسیکیوشن رو میں ایم نوٹ گوئنگ انسائی بکوز ایک میرے سگنل چلے جاتے ہیں اور ایک یہاں پہ بہت ہیوی پریزنس ہے بہت ہیوی پریزنس دیکھیں انجم یہ دیکھیں جی یہ جو سٹیپس ہیں جی یہ ہمارا لنگر خانی گیٹ ہے ادھر سے لنگر ہوتا تھا جی لنچ گیٹ کہہ رہے ہیں انگریزی میں ویسے اس کا نام ہے لنگر خانی یہ دیکھیں سید غلام عباس ہے میرے ساتھ جی پلیز اس کو شیئر کر کے دیجئے ایک انٹرنیٹ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا یہاں پہ بہت ہیوی ہیوی جگائیں ہیں محمد یاسر ہے جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بابی گجر ہے ماشاءاللہ سب کو میرا سلام سب کو میری ویلکم میں ہوں آپ کے ساتھ نائلہ نور روتھاس فورٹ پہ آئی ہوں یہ سامنے دیکھیں لنگر خانہ طایب آفریدی ہے میرے خالدہ یونس کا گاؤں قریب ہیں ماشاءاللہ تارک وسیم ہے ماجد جت ہے بھائیہ ویلکم السلام یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں آپ کو ابھی ادھر لے کے جاتی ہوں موہن سنگھ یہاں سے آرڈر دیتا تھا اور یہاں سے یہ دیکھیں ہم یہاں سے آئے ہیں یہ ہے ہمارا شاہوانی گیٹ احمدل شاد ہے یہ ہمارا لنگر گیٹ ہے لنگری کہتے ہیں لنگر کہتے ہیں جو آپ کی مرضی اور انگریزی میں بولیں تو لنچ کہتے ہیں ماجد ہے ایم ڈی یونس ہے ماجد جت ہے السلام علیکم میں امید کرتے ہوں آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کیا ہے اور میں امید کرتے ہوں آپ نے اس ویڈیو لائیو کو شیئر کیا ہے تارک وسیم صاحب میرا گاؤں ہے تو شیئر کیجئے راشد علی ہے غلام ہے ہیلو یہ دیکھیں انگلن سے لوگ آئے ہیں جنرل موہن سنگھ کا مسود اباسی ماشاء اللہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں ٹائپ کر رہی ہوں چلے انجم آپ میں آ رہی ہوں یای آپ بھی چلے میں دوڑ کے پہنچا ہوں گے آپ لوگ رہ جائیں گے بھاگ جائیں یای لائف ان پاکستان بائی نائلہ نور پلیز 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 مجھے سبسکرائب کر کے دیجئے پلیز مجھے اس کو سبسکرائب کر کے ویو کر کے دیجئے ارن بادشاہ مرسد راشد ہے جی چلیں جی بسم اللہ یہ ہے موہن سنگھ کا گیٹ میں نے ابھی آپ کو فانسی کا کمرہ دکھایا ہے جی فانسی کے کمرے میں فل نیٹ ہوتے ہوئے سگنلز ٹوٹلی بند ہو گئے which is so spooky ابھی آپ کو ایک لڑکی سے میں نے میٹنگ کرائی ہے she was sitting there and she said I can feel things behind me نیاز بٹ ہے آپی آجو میری طرف آپ کی دعوت کرو نیاز بٹ بھائیال آپ کا رزق کشادہ کرے سادیہ خورم علیکم السلام امتیاز ہے یاسر اشاق ہے مسود باسی کہنے شیئر کرو پیارے بچوں شیئر کرو شکیلہ اگر میرے ساتھ ہیں تو پلیز شیئر کر دیجئے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں اسے شیئر کیجئے باقی تو میرا یہ جانباز بردہ نے ہاں جی تو میں نے آپ کو بتاہ دی دو تین سال ہو گئے یا ہمارے فارنر گنگ پائنڈ کے اوپر لوٹے گئے کہنے آپ کا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیلی جائے آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ جو کنگ موسک ہے بہت انفورچنیٹ ہے وہاں پہ وزیٹرز کو گن پوائنٹ پہ لوٹا گیا ہے یہ دیکھیں فارنرز کو غلام حسین ہے مائسہ جی ویلکم یہ دیکھیں یہاں جی یہ دروازہ کس کا ہے چھوٹا یہ لانگری گیٹ کے ساتھ چھوٹا دروازہ یہ ٹائگر گیٹ ہے ہاں جی شیر ہوتا تھا شیر کیا کھاتا تھا نبیل چٹا ہے ماشاءاللہ یہ ٹائگر گیٹ میں آپ کو دکھا کے آتی ہوں جو ہماری کنگ موسک ہے ہی سنگ وہاں پہ اکیلے نہ جائیں آپ کو لوٹ لیا جائے گا میرے پاس کو جائی نہیں لوٹیں گے کیا الٹا میں کوں گے میرا سبسکرائب کر دو یوٹیوب میرا سبسکرائب کر دو یوٹیوب محمد یاسر اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں نسار ہے حاجی مغل یہ جی یہ ہے لانگری گیٹ لنچ گیٹ سامنے جی وانی گیٹ ہے سوہیل گیٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ڈی آئی خان آئے جی میں ضرور آؤں گی ڈی آئی خان اللہ آپ لوگ کو عباد و شادر کہ فیلحال آپ میرے ساتھ اسے شیئر کیجئے اسمان ناغی ہے یہاں پہ شیئر ہوتے تھے جی ٹائگرز یہاں پہ ٹائگرز ہوتے تھے یہ دیکھ لیجئے السلام علیکم جی جہاں بھی سنسان جگہ پہ جائیں سلام پھیر کے جائیں میرا آپ کو ہمیشہ یہ مشرعہ ہے یہ بہت ہیوی جگہ بھی you can feel پریزنس شولڈرز بھاری ہو جاتے ہیں حالانکہ میں نے حصار کیا ہوا ہے نادیلی کا بھی کیا ہوا ہے آیتل کرسی کا بھی کیا ہوا ہے لیکن بہت ہیوی نیس ہے جی بہت ہیوی نیس یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہی موسم نعیم یار خان سے ہیں افتخار ہیں ہماری زمین میں ادھر نیچے والی سائٹ پہ جی ماشاءاللہ جی راجہ سعود باسی ویلکم راجہ سعود باسی آج مجھے شیئر کر دیجئے قسم چھوڑ دیجئے یہ ہے ٹائگر گیٹ یہاں پہ ادیل علی میں ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو بیٹھ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں مہ پارہ والیکم السلام پیانی مہ پارہ اکبر زمان ہے جی ویلکم ٹو آل اف یو بارہ سو لوگ میرے ساتھ ہیں جی صدار تنویر والیکم السلام سعودی ایریویہ سے نبیل چھٹا ہے جی کتنے لائک کیجئے جی کرتے جائیے لائک لائک پہ خرچہ تو نہیں ہے نبیل اشتیاک علی ہیں جی میں بھی تو آپ کے لئے منت کر رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں خورم شہزاد ہے اگر آپ کا خرچہ ہو تو میں کہوں نہ کریں نبیل میرے لئے خرچہ لیکن فری میں لائک ہے فری میں کمنٹ ہے فری میں شیئر ہے خورم ہمارے ساتھ چیلنجی جنہوں نے نہیں کرنا حال آپ کو خوش رکھے بہت مہربانی آپ لوگ پھر بھی میرا ساتھ دیتے تارک وسیم ہے جی کوئی بھی نہیں لوٹتا تارک سام میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں مارا سے گندہ سا فون ہے اوپو کا وہ بھی میرے بیٹے کا ہے جس سے آپ یہ لائک دیکھ رہے ہیں میرے پاس کیا لوٹیں گے وہ جی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ میرے یوٹیوب کو تھرہ سا سبسکرائب کر دیجئے آپ لوگوں کی میربانی ہوگی میں ہوں آپ کے ساتھ نائلہ لوٹ ٹائگر روم سے باہر نکل رہی ہوں یہاں پہ ٹائگر ہے اور یہاں پہ ٹائگرز ہیں چھوڑو اوپر تمہیں چندے میں ٹائم لگے گا جو آنجم کے ساتھ ہاں تو کرو نا ان کی ہیلپ آپ بوتل پکڑائیں انکل کو تھیلے میں یہ دیکھئے جی وزیر ہے پلسٹو سے گو بیک فروم ہیر جی وزیر گل میں چلی گئی ہوں نکل آئی ہوں یہاں پہ آپ کو میں موہن سنگھ کے جنرل موہن سنگھ کے لے کے جاؤں گی اور یہ دیکھئے جی ہماری ہسٹری موہن سنگھ کی سیڑھیاں نہیں تھی انجم اچھا ٹھیک یہ آپ شارٹ کٹ مار رہے ہیں یہ تو بڑا سلپ رہی ہے باپسی پہ میرا تو جوتے بھی سلپ ہوتے ہیں انجم چلے میں چاہتے ہیں آئی نا آ جائیں جی سادے خانے جی یہاں پہ شوز سی پہن کے آئیے گا میں اپنے کینوز کے جوتے پہن آئی ہوں اور ان کے سولز ٹھیک نہیں ہیں ہمارے ساتھ امی آیان ہے ماشاءاللہ مہم آج تو آپ ہماری سٹی میں ہیں ماشاءاللہ امی آیان سو بیوٹیفول ناہید کہہ رہی ہے میں نے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیا اوٹ آف کنٹری پلیز دو نر سے سٹیٹمنٹ میکنم فیر آچھا ٹھیک ہے جی بلکل لیکن ناہید ٹھوٹ چھوٹ بی ٹول مجھے تو پتہ ہی نہیں میں تو ابھی آپ کے سامنے اکیلی وہاں پہ جاؤں گی نور مسجد میں کینگ مسجد میں چلیں دوسری سائیڈ سے آجائیں چلیں جی ادھر سے رسطہ ہے ناوز کا آجائیں یہ دیکھیں جی ہم جا رہے ہیں عرشت زین ہے میں ادھر سے چڑھتی ہوں آپ لوگ ادھر سے آئیں مجھے ادھر ملے آکے ٹھیک ہے میں نہیں گرتی گرتے بھی تو کوئی بات نہیں جی ایسی کیا بات ہے گرتے بھی تو ہیں نا گرتے بھی تو وہی ہیں جو حمد کرتے ہیں بہت سلپری ہے جی دو ناٹ آئی دو ناٹ ریکمینڈ اٹ جاوید ہے مائسہ جی ویلکم 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 سب کو میرا ویلکم ریت ہے اور پتھر ہے گارہ ہے سلپری ہے کوشش کریں ہوں چڑھنے کی جی چڑھیں جاؤں گی پہنچ جاؤں خیر سے اوپر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ وحید ہے مائسہ راجہ سعود نادیلی کا حصہ بہت پاور جی میں کر کے آئیوں سعود یہ دیکھیں جی ناہید ملک میری جان آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں میں نہیں کرتی لیکن ناہید ملک سچ بولنا چاہیے غفاری بیٹری ہے جی خورم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسعود آباسی بہت سپری جگہ ہیں جی گائیڈ صاحب چلے گئے یہاں سے میں نہیں دری ماشاءاللہ اوپر دیکھیں لوگ انجوئی کر رہے ہیں ملک بلال ہے میرے ساتھ جی welcome welcome to all of you عمران ہے جی بہت شکریہ بلال ہے میرے ساتھ welcome یہ دیکھیں ہائے شریف ملہ ہے جی تارک ہے جی پنڈی گاؤں آمیر شہزاد ہے welcome to all of you برے حال باقے بال میں ہوں آپ کی سر امداد ہے میرے ساتھ غلام ربی ہے جی welcome 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 absolutely amazing یہ دیکھیں جی لوگ جا رہے ہیں کینگ مسجد میں آپ کو welcome کرتی ہوں جی یہ دیکھیں جی ہم آگے ہیں جی مہن سنگھ کے میں تو چڑھائی ہوں جی لیکن بہت سلپری ہے اور believe me سلپری ہے یہ نہیں میں ایسے ہی کہہ رہی اوپر ریت سی ہے سلپ کرتی ہے لائم سٹون شہاب بھٹا ہے جی محمد رمضان ہے محمد ظہور ہے میرا گائیڈ بہت مڑا کٹا ہے جی he is always a lazy person but he is so old میں چپ کر جاتی ہوں یہ دیکھیں جی کیا historical view ہے شاوانی یہاں سے رہے ہیں محمد عاشق ہے کدھا جا رہی ہوں محمد عاشق ساری رات روتے رہے پتہ نہیں مویا کون میں ہوں فورٹ یہاں پہ جی ماشاءاللہ رو تھاس فورٹ پہ آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑی میری التجاز سنیے یہ ہے رو تھاس فورٹ پلیز اس لائف کو تھوڑا سا لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے آپ کی مربانی ہوگی میں ہوں رو تھاس فورٹ میں نائلہ نور اور آپ سے گزارش دوبارہ دوبارہ کروں گی کہ پاکستان کی سوفٹر ریمج کے لیے میرا ہاتھ تھامیے محمد عاشق صاحب رو تھاس فورٹ جیلم ندیم ہے بابر جمیل ہے السلام علیکم عساق خان ہے یہ دیکھیں جی میرا رستہ زیادہ اچھا نہیں تھا یہ زیادہ یہ نون سلپری ہے انجم دیکھے آئیے گا یا یا انجم آنکل کی ہاتھ پکڑو تم آگے آو بیٹا جوان لڑکے ہو یہ دیکھیں جی ہم موہن سنگھ کے پیرہ اس میں آئے ہیں جی آفیس میں می گوڑ دس ایس سو بیوٹیفل کاری رزوان میرا سلام قبول کیجئے جی اوپر سے آپ کو ویو کراتی ہوں ڈپلییٹیڈ حالت ہے بہت دپلییٹیڈ حالت ہے پت ایس رادہ بیوٹیفل امیزنگ ہے یہ دیکھیں کیسا ہے اوپر ویو فنٹاسٹک گوڈ چاچا کا ہاتھ پکڑو بیٹا جا کے آئیس کریم لو ایک اور چینج لے کے آنا پاہو جو ایک آئیس کریم لو یہ جی ہمارے آئیس کریم والے بیٹھیں یہاں سے میں آپ کو ٹاپ پہ لے کے جاتی ہوں تھوڑا سا میں ویوز ان سے لے لوں اب آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں موہن سنگھ کا ادھر آئیں نور مسجد کے کنگ مسجد کے آگے تھوڑا سا دما بھی کر لیں یہ ہمارے گائیڈ ہیں جی انجم صاحب بہت زبدست گائیڈ گائیڈ صاحب رک جائیے یہ جی بتائیے ہمیں موہن سنگھ کا تھی یہ مان سنگھ تو جا رہا رکھو نا جی کیمرے چی بڑھتے جا رہا جی جی تو اوپر اس کا آفت تھا نیچے پہ کور لگا جی ٹھیک ہے اور نیچے یہ جو گمبت سا ہے نیچے یہ کیا مان سنگھ اسٹراف رہتا تھا نیچے رہا تھا ابھی کھلا ہے یہ جگہ اوپر میں میں آپ بیٹھیں نا ریسٹ کریں دما کریں میں اوپر سے دیکھے اوپر کوئی خاص چیز ہے بتانے والی ویو اچھا ہے بس ٹھیک ہے ویری نائس ویو ہیر جی واہ واہ یہ دیکھئے جی اور یہ جو یہ خانے ہیں یہاں پہ چراغاں تھا کیا تھا یہاں پہ چوری صاحب میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جی افتخار احمد ہے جی افتخار آئی ویل بی انشاءاللہ یا یا صاحب کاروائی ڈال رہے ہیں آئیس کریم کی جی وہ دیکھئے that's my son who's just interested in the ice cream he's like okay i have seen this یہ دیکھئے جی بیٹ جو سائے میں اوپر آنے کی زود نہیں ہے بیٹھو میں رست کریں چلے جی بسم اللہ پڑتے ہیں بہت سٹیپ سٹیز ہے شم سے ساجے دے پلیز اسے شیئر کریں کنجوسی نا کے جی محمد کاشف اسلام علیکم کاشف جیلم میں میں آپ کو موہن سنگھ کے آفیس لے کے جا رہی ہوں یہاں پہ وہ بیٹھ کے آرڈر دیتا تھا death orders دیتا تھا پریزنرز کی پینلٹیز لکھتا تھا اور یہ سامنے جہاں پہ یہ بچے اتر رہے ہیں پیچھے آپ کو میں نے پھانسی گاہ دکھائی ہے بہت ہی ہی ہیوی جگہ ہیں جی اتنی ہیوی جگہ ہیں کہ فل سگنلز ہوتے وہاں پہ نیٹ کام نہیں کر رہا بہت دپریسنگ جگہ ہیں ہیوی نیس ہے وہاں پہ آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کے شولڈرز بھاری ہوتے ہیں اسرار ہے محصد راجپور ویلکم ٹو آل آف یو یہ ہے سکسٹین سینچوری کا فورٹ ففٹین ففٹی ون میں شیر شاہ سوری نے بنایا to defeat the موغل موغل ایمپرور میں شیر شاہ سوری کی خاص جو بھیڑ تھی ایک تھی وہ تھی ہمائیوں سے تھی اور پوٹہ ہار ریجن میں سلطان سارنگ سے سلطان سارنگ کی حویلی میرے گھر سے دس منٹ دور ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی گوجر بھائی کہنے یا اللہ خیر انشاءاللہ جی یا اللہ خیر یہ دیکھئے جی ہم یہاں پہ چڑھ رہے ہیں کافی deplیٹیڈ حالت ہے جی چیزوں کی لیکن بارال یہ ہے اس کا آفیس زیا اللہ ہے جی رکو نہ کیمرے میں وڑتے جا رہے ہو ہاں جی بلکل وہ گستے ہی جا رہے ہیں جی بارال چلیں کوئی نہیں یہ دیکھ لیے جی یہ بلکل ٹو 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 سٹیز ہیں یہ ان کا حال دیکھئے ہماری پریزرویشن ریسٹوریشن حماد خان بہت دینجرس حال ہے بلیو می بہت دینجرس حال ہے پتھر گاڑا تو ویسے ہی حلابہ یہ دیکھئے آگے ریلنگ ہی نہیں ہے اللہ ہو اکبر انیلا سلام علیکم ان انکل سے مجھے بھی گائیڈ کیا تھا تھن کالیج کے بس جی یہ وہ وہیں کے وہیں ہیں یہ دیکھئے اور یہاں سے سٹیرکیس کی ریلنگ بھی ٹوٹی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جب اوپر جائے ہمیشہ اللہ ہو اکبر پڑیں انشاءاللہ آپ خیر سے پہنچ جائیں گے جب بھی چڑھائی پہ چڑھیں اللہ ہو اکبر انچائی پہ یہ دیکھئے دیئے رکھے جاتے ہوں گے یہ مان سنگھ کا آفیس ہے اللہ ہو اکبر کیا ویو ہے عثمان محمد الیاس ایک سکن مان سنگھ کا آفیس 15 سنچری مائی گوڈ شیخ سیام ہے حسن مرزا ہے اللہ ہو اکبر کیا آفیس ہوگا کیا مان سنگھ کی ٹوریں ہوں گی بس یہی دیکھیں رب کی ذات رہتی ہے عمر سوات ہے ہمارے سالزہرہ ہیں السلام علیکم میں تھوڑا سا پانی پیوں گی میں اپنا پانی لائیں ہوں ننیسی بوٹر چاند علی ہے یہ دیکھئے ملک فرحان ہے ساکب ہے السلام علیکم پلیز اسے شیئر کریں نورہ انچارہ کہنی ہے کہ جن جنات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا ان کے حوالے کر دیتے تو آج بہتر حالات ہوتے بس سسٹر جی یہی حالات ہیں یہ دیکھئے بلہ 840 میں یہاں پہ آیا تھا اور بلے کو تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ دیکھنی ہے آپ زارہ ایک رابٹے اس کو گیلے کر کے میں لگاؤں کہ بلے تجھے ادھر آ کے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھیں ہمارا ہمارا ایسٹ ہے اگر ہم اس کو صحیح رکھیں اس کو ہم صاف ستھا اچھی طریقے سے پرزرو کریں حالانکہ یہ یونیسکو کے نیچے آتا ہے یہ بہت بڑی آرگنائزیشن کے نیچے آتا ہے اور یہ بلہ 840 کو رابٹے ماروں یوں کر کے گیلے کر کے اتزاز کہہ رہے ہیں میں نے وزٹ کیا ہے اس کو اتزاز یہ دیکھئے اللہ ہو اکبر ورنہ میں اس کے چھت پہ بھی چلی جاؤں عرفان دینے نے بھی اپنا نام لکھا ہے چودی صاحب ہمارا نام بھی لے لے چودی صاحب بلال ہے تارک وسیم ہے روتا سکول سے تعلیم حاصل کیجی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ادان مہر ہے بلو جی یہ بلے کو تو جو بلے بلے کو 840 بلو کو میتر سے رابٹے ماریے اور ان سب کو ماریے جو یہاں پہ گریفٹی کر کے گئے ہیں اللہ اکبر پاکستانیوں کو سمجھائیے اور میں بھی سمجھاتی ہوں میرے پیارے بھئیہ یہ ایک ہسٹری ہے یہ آپ کے ملک کا خزانہ ہے یہ دیکھیں ایسے پیار کو کیا کیا جائے پاشا کے جو آ کے دنیا کو یوں دکھایا جائے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جی بارال کیا کہوں میں جو پیروں میں زیادہ بول جاؤں گی یہاں نیچے سے چھٹ ٹوٹاوائے جی آئل گو آن ڈا سائیڈ بنوں سے کیرفل ہی جاؤں گی ڈپلی ایٹڈ حالت میں ہے بہت ڈپلی ایٹڈ حالت باہرالی ہے جی میں موہن سنگھ کے جو آفس ہے یہ دیکھیں جی کیا اس پہ سٹون کا کام ہوا ہے کیا خوبصورتی جنرل موہن سنگھ کی آفس کی ہے جی میری یاد آرہی ہے کتنی فضیل یونس انایت ہے جی ٹینکیو جی دو ہزار میں آئے تھے محمد ہے آسد ہے ناصر ناصر جی ستارہ سو لوگ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں محمد حضور آسف بلوج آپ ہوں میرے ساتھ نائلہ نور میرا نام ہے میں آپ کی ایڈمن ہوں اس پیج کی اونر ہوں یہ پیج میں نے بنایا ہے ہمارا پاکستان اس کا نام ہے آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا فالوینگ کی آپشن ان کو کلک کیجئے اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہر وقت نوٹیفیکیشنز رسیف کرنے کے لیے سٹار دبائیے یا لائک آل دبائیے ماشاءاللہ میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں لیکن میرے پاس شیئرنگ نہیں ہے سترہ سو لوگ میرے ساتھ ہیں چیف ظلم کرنے آپ لوگ میرے ساتھ سیونٹین ہنڈرڈ لوگ شیئر نہیں کر رہے اس کو ایک ایک دو دو شیئر بھی دیں گے تو کتنے لوگ آپ کے تھرو یہ دیکھ لیں گے کتنے انگریز دیکھیں گے کتنے عربی دیکھیں گے کتنے لوگوں کو پتا چلے گا کہ شیئر شاہ سوری کا قلعہ ابھی تک پاکستان میں یہ دیکھیں چودیس صاحب کہنے کیرفلی صدام خوسو ہیں نائس پلیس جی چودیس صاحب میں اس بنے پر چڑھنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نائریز بنے کی حالت کیا ہے یہ دیکھیں جی سلام علیکم جی یہ دیکھیں جی ہم نے مرینڈا پیا اور ہم اس جگہ پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیا فائدہ ہماری تعلیم کا اور کیا فائدہ ہماری کسی چیز کا بھی مرسلین خان ہے جی مارس صاحب جی راجعہ عابد ہیں جی یہ میرا گاؤں ہیں ماشاءاللہ راجعہ عابد صاحب بہت خوبصت گاؤں ہیں آپ کا اس کو تھوڑا سا شیئر کیجئے شجاہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی کمنٹری تینکیو شجاہ گاڈ بلیس محمد ارشد ہے بلہ چار سو بیس بلے کو تو بنا راپٹے کرے جا کھٹا 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 کھٹ کر کے راپٹے مارے جو اس نے آکے یہ کام ادھر کیے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے جی مجھے گریفٹی کا ہسٹری میں گریفٹی کیوی ہے جی تھڑ گئی ہیں سو کیوٹ یہ دیکھیں آجا یہ نہیں لے رہی آپ کو میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ لوگ آئے ہیں جی وزٹرز آئے ہیں میرا بہت دل ہے ادھر آنے کا لیٹس سی رانہ راجپوت ہے ہمارے ساتھ جی مٹھی کو سمت خان ہے شکیل ہیں یہ دیکھیں جی ڈیفرنٹ ویوز ہیں اس کے وہ دیکھیں نیچے ٹیوریسٹ ہیں بہت لوگ ہیں ویری نائس جی میاں وکار صاحب یہ ہے ہمارا روشان ہے روشان سوٹ ہے جی کہاں سے آئے ہیں جی ماشاء اللہ ہمیٹک ہے آجھا جی کیسا لگ رہا ایکسپیرینس بہت پیارا رہتا ہے جی بہت 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 جی تاریخ ہے جی بلکل تاریخ ہے بنا ہماری بہت پوچھ نگا دی ہے نا ان چیزوں جی لیے بلکل تھندر ہماری نظر ہے وہ دیکھیں یا تو خوش ہو نہیں ہے اسا کہ بیٹا اگر تم خوش نصیب ہوئے نا تو پچاس سال میں شاید ایک آدھی دیوار بچی ہوگی یہی ہوگا اگر وہ خوش نصیب ہوا میں نے کہا ابھی دیکھ لو کیونکہ ابھی تو اس کی عمر گیانہ سال ہے اسے انٹرس نہیں تھا تو وہ کہہ رہے تھا میں نے دیکھا ہوا ہے میں نے کہا بیٹا جب تم پچاس کے ہوگے کچھ نہیں ہوگا بلکل کھندر بنے بہت خوبصورت ہوا ہے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سبیقہ ہیں بلہ شیطان ہیں ہمارے ساتھ کاشی کمر ہیں ماشاءاللہ یہاں سے بھی ضربائی رویو دکھاتی ہیں یہ دیکھئے جی یہ ماشاءاللہ ہمارا رویو ہے کتنا زبردست ہے سخاوت شاہ ہے سب یہ دیکھئے کامران ہے شاہر ہے چلے جی جنابی آلی رو تھاس فورٹ یہ شیرشاہ سوری کا ہے فورٹ سکسین سینچری کا ففٹین ففٹین ففٹی ون میں بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے اپنا پرس چھوڑ کے چلیے گوہ لے جائے گا ہیلو اپنا پرس نہ چھوڑیے ہاں رہے ہیں جگہ یہ دیکھئے پرس ان کا بھول گئی ہیں دونوں اپنا یہ دیکھئے ماشاءاللہ رفت ہے جی یہ پکا ہوا ہے کیا نہیں جی یہ پکا نہیں ہے یہ بالکل کچھا ہے یہ دیکھنی جی اور اس پہ اینٹیں لال بیاریک اینٹوں کا کام ہوئے شازی عابد لوگ آفٹر کرنے کے لئے کوئی نہیں ہوتا کیا نہیں مجھے تو نہیں لگتا کوئی ہے یہاں پر وڈیرہ سائی ہیں راجہ شوکت ہیں دکھانے کا شکریہ تینکیو راجہ شوکت میاں وقار ہے چلے جی یہ ہے ہمارا موہن سنگھ جنرل جو تھا شیرشہ سوری صاحب کا اور اللہ اکبر یہ دیکھئے محمد عارف راجہ کٹاس کہہ رہے ہیں ہاں جی کٹاس کٹاس کا قلعہ تو جی ٹوٹلی ہندو کریزی ہو جاتے ہیں یاترہ کے لئے آتے ہیں وہاں پر وزیر گل ہیں جی وزیر گل بھائیہ بہت شکریہ شیر کے بغیر نہ جائیے گا یہ دیکھئے جی یہ ہے ہمارا موہن کا موہن داس کا آفیس اور یہ سامنے ہے جی پروسیکیوشن روم ہینگنگ روم اوپر اس کے لاش لٹکاتے تھے نیچے سے پھٹا کھینج دیتے تھے لاش گر جاتی تھی یہ دروازہ اس کے جو فیملی تھی وہ اس کی لاش لے کے جاتے تھے کلویندر ہیں آیوب ہیں گاڈ بلیس یو تینک یو یہ جو چھوٹا سا دروازہ ہے یہ ٹائگر دروازہ ہے یہاں پر شیئر ٹائگر ہوتے تھے وقار ہے مائز ساتھ اشرف عباسی لادلا بالی ہیلو 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 کائنلی اس کو شیئر کیجئے یہ دیکھیں روتاس فورٹ کے ٹاپ سے آپ کو دکھا رہی ہوں موہن سنگھ کے کلے سے دکھا رہی ہوں یہ والی سائٹ میں نے کبھی بھی لائف میں نہیں دکھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرا یوٹیوب ہے جی لائف ان پاکستان ندیم وسیم صاحب لائف ان پاکستان بائی نائلہ نور پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اس کو ویوئنگ کر کے دیجئے آپ لوگ کی میربانی ہوگی جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں I welcome you all تہہ دل سے میرا سلام قبول کیجئے فرہانہ ہے ہمارے ساتھ جی لائف ان پاکستان بائی نائلہ نور ہے مٹھو صغیر ہے ہمارے ساتھ جی بلے شہدہ کون سادو ہے آسف بلوچ میں آپ کو welcome کرتی ہوں یہ دیکھیں this is like in a very bad position بہت closely نہیں کھڑے ہونا چاہیے کبھی بھی old buildings کے بنوں پر نہیں جانا چاہیے this is experience کبھی بھی old building کے بنوں سے نہ جائیے ان سیڑیوں سے میں آپ کو لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں they are so steep so slippery lime stone ہے جی جگہ جگہ powder form میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سخاوت ہے جی یہ ہے جیلم یہاں پہ باولیز ہیں جی باولیز ہیں جو کھوئے ہیں ماشاءاللہ راک ویلز ہیں جس پہ چار چار گھوڑے اپنے فوجیوں سمیت پانی پینے جا سکتے تھے وہ اس لئے شیرشاہ سوری صاحبے میں گرنے لگی تھی شیرشاہ سوری صاحب نے کیا تھا کہ کوئی بھی جو پوسٹ ہے وہ گارڈز کے بغیر نہ رہے کہ گھوڑے کو لے کے جا رہے ہیں پھر پانی پھلا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے جی سوہیل گیٹ سوہیل گیٹ پہ بھی میں آپ کو لے کے جاتی ہوں درشہ وار والیکم السلام مرزہ امتیاز انگر عبدالہ مارجی بہت شکریہ شبیر ہے دوبارہ آپ سے ریکوست کروں گی پیارے فالورز پلیز میرے پیج کو فالو کیجئے اور نوٹیفیکیشنز میں جائیے سی فورسٹ فالونگ کو کلک کریں اور وہاں پہ سٹار فیوریٹ یا سی فورسٹ کر دیجئے میں آپ پہ نیچے سے دکھاتی ہوں موہنداز کا آفیس اس کے بعد میں آپ کو سوہیل گیٹ لے کے جاؤں گی یہاں پہ مشہور ہے کہ جنات نے کام کیا ہے یہ دیکھیں نواب زادہ ہیں مائسہ جی کوئین پیلس اس کا رستہ کہاں سے جو عورتوں کا سائٹ کرتی تھی ہاں جی ہیلپ کرتی تھی ہماری یہ مان سنگھ کی سسٹر تھی اور بیوہ ہو چکی تھی اور اس کے منتری اخراجات رائدہ مان سنگھ مرداد کرتا یہ شریع روم باتی کا ہے پیلس جو 15 سنچری میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی 1500 سنچری میں شکیل ملک صاحب بہت خوبصورت ہے ہمارا پاکستان یہ کون سی جگہ ہے سسٹر برادر یہ ہے ماشاءاللہ جی روثاز فورٹ ہے جیلم میں یہ یہ مان سنگھ پیلس ہے جی یہ تو خیرمان سنگھ کا آفس تھا یہ نیچے اس کے کورٹس سے جو چاچا کے ساتھ میں آ رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کے کورٹس سے جہاں پہ اس کے جو سٹاف تھا کام کرتا تھا محمد طالعہ بہت پیارا ہے جی تینکیو پیارے تاہا تلہ یہ دیکھیں نواب زدہ ہیں السلام علیکم یہ دیکھیں جی یہاں پہ اوپر میں آپ کو لے کے گئی ہوں یہ اس کے جو رہتے تھے آفس کا سٹاف تھا یہ ان کی جگہ تھی مان سنگھ کی سامنے آرڈرز ہوتے تھے جی اور ہینگنگ ہوتی تھی لاشیں جو تھی وہ اٹھائی جاتی تھی جو ان کے فیملی میمبر سے یہاں سے جہاں پہ وہ وائٹ لڑکے بیٹھے کپڑوں میں وہ سامنے دروازہ یہاں سے لاشیں جی جی آپ چلیں نا میں آ رہی ہوں نہیں مجھے نہیں ادھر چلی روب مطی کے پیلس ہاں جی آپ چلیں نا میں آ جاؤں گی آپ فکر نہ کریں میں تو آپ کو دمہ دے رہی ہوں جی بس اللہ آپ کو صحت دے جی چلتے تو ہیں آپ لیکن جتنے آپ سگرٹ پیتے ہیں آپ چالی رہے ہیں یہ دیکھیں جی اول کنسٹرکشن ایٹھیں پرانی کتنی خوبصورت گارہ لائم سٹون میں اور اس سے یہ سیمنٹ کی طور پہ اس کو لیپ کیا ہوئے لائم سٹون ووٹر اور چونہ ڈال کے چونہ ہے خیر لائم سٹون ہی ہو گیا اور ایک اور چیز ہے جو میں اب ان سے پوچھتی ہوں کیا آپ آزاد کشمیر سے ہیں صدام کوسا میں ہوں نائلہ نور پاکستانی نہ میں پتھان ہوں نہ میں پنجابی ہوں نہ میں بلوچی ہوں نہ میں خیبر پختون خواہ سے ہوں نہ میں گلگتی ہوں نہ میں سندھی ہوں میں نائلہ نور پاکستانی ہوں راجہ سعید یہ چیزیں سکھائیں ہیں صدا بادشاہی صرف اللہ کی بالکل جی میں تو یہی کہتی ہوں یہ چیزیں یہی سکھاتی ہیں راجہ سعید صاحب کہ نہ وہ رہے نہ ہم رہیں گے باقی رہی اللہ کی ذات لیکن اچھے کام یہ دیکھیں شرمتی صاحبہ جو تھی مہان سنگھ کی بہن تھی اور یہ اس وقت میں 1500 کی میں بات کر رہی ہوں ان عورتوں کو ہیلپ کرتی تھی جن کو مولیسٹ کیا گیا تھا یا جن کو ہریسمنٹ تھی تو بڑی بات ہے جی پندرہ سو سنچری میں گورے ابھی یہ کر رہے ہیں اور شیر شاہ سوری کے زمانے یہ میں پہلے ہو چکا ہے look at the grand door of this place preservation بالکل نہیں ہے جانی خان دیکھ لیجئے یہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو شاید ایک آدھی دیوار thank you singh maan singh was akbar's minister no he was not akbar's minister جی he was شیر شاہ سوری's جنرل maan singh was شیر شاہ سوری's جنرل شیر شاہ سوری صاحب مغلائی دور سے تنگ تھے جی میرے گھر کے پاس ہے جی سالتان سالتان کی حویلی جی mashallah فورٹ رواد کا فورٹ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی وہ تو اتنے برے حال میں ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں عظر محمود حسرے جی عبید عباس صاحب maan singh حاضر ہو جی عبید عباس صاحب میں آپ کو welcome کرتی ہوں amc کو welcome کرتی ہوں آپ سب کو میں روتھاس میں welcome کرتی ہوں جی عبید عباس صاحب آج میں نے بڑا extensive دکھانے کی کوشش کی ہے i hope آپ enjoy کریں اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو میں request کروں گی عبید عباس صاحب تھوڑا وقت نکال کے ضرور دیکھئے گا آپ کو میں نے دکھایا ہے جی وہ room جہاں پہ hang ہوتا تھا prosecute ہوتا تھا maan singh کو office کبھی نہیں پہلے دکھایا آپ کو بھی میکنگ مسجد دکھاؤں گی سوہیل گیٹ دکھاؤں گی آج میرے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینٹ کیجئے میں بہت گرمی میں ہوں عباد عباس صاحب 32 سینٹی گریٹ ہے believe me اور آپ کو پتہ ہے مجھے گرمی بھی زیادہ لگتی ہے لیکن it is all good اگر آپ لوگ میرے ساتھ اس چیز کو enjoy کریں یہ اس کے entrance کتھر ہے چاچا جی تو غائب ہو گئے ہیں جی میں نے تو بڑا کوئی pathetic guide لے لی ہے جی جتا میں ان کو rest دے رہی ہوں وہ اتنے ہی ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں کوئی نہیں جی چلی جاؤں میں کہاں سے entrance ہے چلے میں آپ سائے میں کھڑے ہو آپ نے آرہے ہیں میرے ساتھ یہ دیکھئے جی میں آپ کو جو مان سنگ کی جو بہین تھی جن کو وہ support کرتے تھے ان کے palace پہ لے کے جاری ہوں بہت sad palace ہے اس کو palace کہنا ہی تھوڑا سا شرم آتی ہے جی ایک آدھا کمرہ سا ہے ان کا اور 1500 سنچری میں حسنہ نلطاف صاحب باہی گلزار صاحب 1500 سنچری میں وہ انجیو کہلے چلا رہی تھی انجیو تو غلط ورڈ ہے وہ ایک organization چلا رہی تھی جو عورتوں کے حقوق کے لیے تھی تحریک چلا رہی تھی اور office ان کا تھا جو عورتوں کے حقوق کے لیے یہ سامنے دیکھ لیجئے شاہ وانی مند وہ ہے گیٹ ہے جی اور یہ صدام کوسا ہے جی بہت شکریہ یہ سامنے مہان سنگھ کا ہے جی اور یہ ان کی سسٹر کا palace ہے آدھا سے زیادہ palace اڑ چکا ہے جی چار دیواریاں سب کچھ اڑ چکی ہیں most probably یہاں پہ ان کا کچھ ہوگا نہانا دھونا اسنان وغیرہ جو بھی یہ سامنے دیکھ لیجئے مسجد ظلفکارہ ہے ملک سعید ہے جی ماشاءاللہ مسجد ہے جی وہاں پہ آپ کو لے کے جاؤں گی یہاں پہ لنگر ہے لنگر ہاؤس ہے لنگر خانہ کہہ لیں یہ میری جی شریمتی کا palace ہے جو بس اب نام کا ہی رہ گیا بارال جی history ہے وہی بات ہے نہ وہ رہے نہ ہم رہیں گے رہے گی بس اللہ کی ذات اور میں بہت impressed ہوں ان سے میں history میں ان کو چیک کروں گی شریمتی صاحبہ جو 15 سنچری میں عورتوں کے حقوق کے لئے کام کر رہے تھیں چلے جی ان کے so called palace میں جاتے ہیں ایک کمرے کا palace جی السلام علیکم یہ دیکھئے اللہ ہو اکبر اسفندیار انجوئی کریں یہاں پہ بیز ہے مت آیا یا کٹیں گی یہ دیکھئے اسفندیار this is so beautiful اسامہ ہے ہمارے ساتھ جی welcome to all of you اگر آپ لوگ اس کو حسنین التاف کہہ رہے ہیں میں جیلم سے ہوں جی ماشاءاللہ اگر آپ لوگ اس کام کو میرے نہیں شیئر کریں گے تو بہت سے لوگ اس خوبصورت مناظر سے محروم رہ جائیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں آپ کے سامنے پاکستانی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کونسی جگہ ہے خانزیب ان لوگ کو دکھائیے یہ کونسی جگہ ہے شیئرنگ بہت کم ہے افسوس ہے مجھے پندرہ سو سترہ سو بندہ بھی میرے ساتھ ہو اور میرے پاس شیئرنگ ہو ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے برا نہ مانیے گا but this is the truth ایک ایک شیئر بھی آپ نے مجھے ڈیزرونگ نہیں سمجھا بتی سینٹی گریڈ میں میں آپ کو پاکستان کی ہسٹری دکھا رہے ہوں یہ دیکھئے آصر بلوج صاحب آپ تو بس دانت ہی نکالتے رہتے ہیں مجھے بہت آپ پہ کئی بار بیٹ فیل ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو جوک میں لیتے ہیں پندرہ سو سنچری سولہ سو چنچری کا فورٹ ہمارے ملک میں ہے وہ مٹی ملیا میٹ ہو گیا ہے ختم ہو گیا محمد توکیر اس میں ہسنے کی تو کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھ لیجی بارال جی اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ مائی سانڈ اس کی ایک دو دیواریں بھی بچی ہوئی تو بہت بڑی بات ہوگی بہت مجھے افسوس ہے جی آپ لوگوں نے شیئرنگ کر کے اتنی گرمی میں میں اپنے گھر سے یہاں سے دو ڈھائی کلو گھنٹے دور دو گھنٹے پندرہ منٹ تو آنکھیں بند کر کے جیل میں ایک وے عظام آزم خان ہے جی والیکم السلام ون وے کی میں بات کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور آپ لوگوں نے اس کو نہیں شیئر کیا دنیا کو دکھائیے جی یہ تریجر ہے یونیسیف میں یونیسکو کے یونیسکو نے اس کو ٹریجر کا ہے ورلڈ ہیریٹیج میں ہی آتا ہے جنابِ آلی یہ دنیا کے ٹریجرز میں آتا ہے یہ اولڈس فورٹ ہے یہ دیکھئے یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں اچھا یہ لیں جی ہماری ریسٹوریشن ہو رہی ہے یہ دیکھئے محمد اجاز ہے چلیں جی یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور آپ کو اب یہاں پہ لے کے جاتے ہیں انجم سے پوچھو جا کے نور مسجد کہاں سے جانا ہے یہی سے جانا ہوگا پوچھو یہاں سے جانا ہے نور مسجد یہ لے جو ان کو پیسے دے دو get rid of him he's doing nothing anyway he's always complaining پہلے before giving him money ask him کہ مسجد کا رستہ کنگ کا یہاں سے جلدی بھاگو یا یا i don't have time بیٹا شام سے پہلے یہاں سے جانا ہے میں آپ کو مسجد دے کے جا رہی ہوں محمد رہو چوہان انجوائی کریں بہت دور ہے رستہ مسجد کا دیکھ لیجئے اگر آپ لوگ interested ہیں زلفکار صاحب مجھے بتائیے زلفکار کیا کہہ رہے ہیں یہ بات جی میں سعودی عربیہ جدہ سے آپ کی لائف دیکھ رہا ہوں welcome زلفکار عابد عباس صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ورسے کی حفاظت کرنی چاہیے جی کرنی چاہیے عابد عباس صاحب سر کے بل آئے ابھی میرے ساتھ ناہید ملک تھی انہوں نے اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے یہ دیکھیں سر کے بل لوگ آئیں اس کو دیکھنے اس کے آرکیٹیکچر اس کی گرینڈیور اس ٹائم میں یہ چیزیں بنانا کوئی آسان ہے ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں شورٹ کٹ ہے پوچھو کوئی شورٹ کٹ ہے پوچھو کوئی شورٹ کٹ ہے یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں ابھی میں آپ کو کنگ مسجد دے جاری ہوں ماشاءاللہ تائرہ خالے تھانکس ویلکم تائرہ پلیز اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے سونا سونی ہے جی بہت شکریہ سونا سونی لمبی واک ہے جی 32 سنٹی گریٹ میں میرا مو سڑ گیا ہے جی آپ بلیف کریں جل گیا ہے میرا مو کھلا فورٹ ہے جی سایا بھی بہت کم ہے سامنے ہے ہماری جی شکیل ہمارے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں پیاں ہیں ہمارے ساتھ اورنزیب ہیں جی آئیا کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں جی میں آپ کو مسجد لے کے جاری ہوں کنگ مسجد بہت دور ہے جی مجھے تفظوف آ رہے ہیں اندر تک جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی میں مزدور سے بھی پوچھتی ہوں کہ اگر مسجد کھلی ہے مسجد کا شارٹ کٹ بھی ہے لیکن چاچا نے ہمیں یہاں سے بھیج دیا نوی تینکیو سو مچ جی محمد ساکیب ہے میں 1993 میں آیا تھا ساکیب دیکھیں آپ کی مموریز ہم نے فریش کر دی یہاں پہ مسجد ہے لنگر گیٹ آپ کو دکھایا لنگر گیٹ کے ساتھ ٹائگر گیٹ دکھایا اس کے ساتھ آپ کو دکھایا ماشاءاللہ یہ مسجد مسجد اب ہوا کھلے رستہ کھلے مسجد اے نا کدھر کس پاس ہے اچھ ہاں وہی رستہ تو یہی سامنے مسجد یہ ہے نا اوہ اکی دیکھنے لنگر ہوس میں آپ کو دیکھنے اور اسے مسجد سبیکہ شکریہ آپ کے پیار کا شکریہ سبیکہ بڑا سلپری رستہ ہے اور یہ سامنے ہے نور مسجد میں آپ کو تھوڑا سا زوم بھی میرے یایہ کے فون کا صحیح نہیں یہ دیکھیں اور ہمارے ساتھ کو غصے والی منڈی پہ جائیں مریم سلام علیکم تینکیو مریم آمین چلیں جی یہاں سے کوئی گاڑی بھی نہیں ہے گاڑی بھی گزری ہو تو میں اس پہ بیٹھ جاؤ بطر قسم سے ڈالے پہ لٹک جاؤ لیکن بارال اتنی دور آکے کچھ تو آپ کو قریب سے دکھاؤں مسجد نہ دکھاؤں تو پھر کیا فائدہ کلا آنے کا ہمارے ترس فیسان ہے جی بہت شکریہ پلیز اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے یہاں پہ سوہیل گیٹ ہے جن کے جنوں کا مشہور ہے پیروں کے جنوں نے یہ شیرشا سوری کی ہیلپ کی ہے یہ صرف مین پاور ہاتھی گوڑوں سے نہیں بنا یہاں پہ شاہ وانی ہے جنوں نے ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو فی سبیل اللہ پانی پلایا ہے لیبر کو فی سبیل اللہ اگر کہا جاتا ہے اپنے گناہ معاف کرنے لوگوں کو پانی پلاو سوچیں شاہ وانی نے کتنے لوگوں کو پانی پلایا ہے اور اس ٹائم میں لالا کے بولیوں سے پانی پلایا ہے یہاں پہ بولیاں ہیں تین بولیاں ہیں آپ کو انشاءاللہ بولی بھی دکھاؤں گی لیکن بریک کے بعد یوٹیوب پہ بولی دکھاؤں گی آجو بیٹا یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا قریب سے آپ کو مسجد دکھاؤں گی بہت آگے نہیں جاؤں گی میں ہو آپ کے ساتھ نائلہ نور آپ ہو میرے یوٹیوب پہ ساری فیس بک پیج پہ ہو ہمارا پاکستان یہ دیکھیں جی کنگ مسجد یہ ہماری کنگ مسجد ہے محمد نطیف تینکیو سومچ جی بہت شکریہ کہہ رہے ہیں بہت زبدہ سٹور ہے اور یہاں پہ جی ہمارا لنگر ہے لنگر خانہ جہاں پہ سارے فوجی جو ہیں سپائی جو ہوتے تھے لنگر کھاتے تھے یہ دیکھ لیجئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے محمد شریف ہمارے ساتھ آئے ہیں ویلکم احتشام ہے شوئے بلی ہیں بہت شکریہ اتنی دور کوئی بھی نہیں آتا جی مسجد کی طرف لیکن یہیں تک تھوڑا سا اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گی پھر میں ٹرن کروں گی میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں جی یہ ہے ہماری لنگر گیٹ ہے سوہیل گیٹ ہے یہاں پہ سوہیل گیٹ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی سوہیل گیٹ یہاں کا مشہور گیٹ ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہے ہماری کنگ مسجد یہ ہمارا لنگر خانہ ہے جہاں بندانہ آدم ہے یہاں پہ میں نہیں جاؤں گی رستے میں بھی سارے جھاڑ ہیں یہ دیکھ لیجئے اس کا رستہ چودی اکرام ہیں جو چکرم لکھتے ہیں اور چکرم میں ان کو کہتی ہوں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جام ارز ہیں چودی اکرام اس کو شیئر کر کے دیجئے جی بہت شکریہ محمد شافی ہے جی چلو یایا بیٹا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لیٹس کو یہ سارے یہاں پہ جھاڑ ہیں مسجد کی طرف بھی کوئی نہیں انفورچنیٹلی اور یہاں پہ لنگر خانہ تو بلکل جنگل خانہ بنا ہوا ہے اور یہ اس کی تعمیر میں مشہور ہے شمریز علی کے یہاں پہ جنات نے شیر شاہ سوری کی مدد کی ہے جنات اس طرح ان کے ہاتھ آئے ہیں کہ جو یہاں کے لوکل سینٹس تھے تیرہ سینٹس میں جو مشہور آتے ہیں ان میں شاوانی ہیں ان میں ہے سوہیل جن کی جو ہے مزار بھی ادھر ہے لوگ ابھی بھی آتے ہیں ان کو فاتحہ پڑھنے ان کے جنوں کا ہے جی پتھر اٹھانا بھاری پتھر اور اس قلعے کا جو رکبہ ہے اس کو کور کرنا منیر ہے ہمارے ساتھ یہ سامنے ماہان سنگھ کا آفیس ہے میں یہاں سے اوپر جاؤں گی جی یہ دیکھئے ارسلان ہے ہمارے ساتھ اعتشام ہے مجھے افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا روت آس فورٹ کے لئے جس کو برا لگتا ہے برا لگے ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا روت آس فورٹ کے لئے کسی گورنمنٹ نے جی یہاں پہ شدید گرمی ہے میں آپ کو واکر کے لے کے جا رہی ہوں یہ دیکھئے روت آس کا ویو بشارت ہے سویل شافی بھٹا ہے آپ سب کو میرا سلام ہے یہاں پہ آئیے آیت الکرسی پڑھ کے آئیے گا میرا مشورہ آپ کو یہی ہے یہی ہے بیوٹی فل پلیس لیکن تھوڑی سی آف وی ہے اور سنسان بھی ہے مسجد مسجد بہت دور ہے لنگر خانہ بلکل جنگل خانہ بنا ہوا ہے نہ بندہ ہے نہ بشر ہے اور یہاں کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں آپ کو گیرنٹی دے دوں گھوڑے گٹے دوگ جاتے ہیں بہت اونچی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور جگہ جگہ سیڑھیاں ہیں وجہ سیڑھیاں بنانے کی یہ ہے کہ گھوڑے بھی اس پہ چڑھ سکے اور انسان بھی چڑھ سکے اور آسانی سے ناصر چڑھ سکے ہاں جی جام ہے جی سعودی عربیہ سے یہ دیکھیں جی مٹی میں نہیں پاو رکھو یہ لائم سٹون ہے جی گارہ بنا رہے ہیں اس کا فرش بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رسٹوریشن ہے لیٹا سٹائل کی یہ دیکھیں تو بھی آنس ویڈیو کوئی رسٹوریشن نہیں ہے ویلکم کریں جی ہمیں کون ماشاءاللہ محمد آباز بہت شکریہ ملک سرف راز ہے ویلکم تو آل افیو جی ستیل ٹویلہ ویڈیوڈ پیپل ویڈ می آئی ایم ٹولی بلیس دو منٹ دیجئے یہاں سے آگے جا کے آپ کو میں سوہیل گیٹ دکھاتی اور سوہیل گیٹ کا مشہور میں آپ کو دکھاتی ہوں جہاں پہ کہتے ہیں کہ جن نو نے ان کے مدد کی ہے بنانے میں ہاں جی میں تھک گئی ہوں 32 سنٹی گریٹ ہے اور بہت گرمی ہے اور میں وہاں سے آ رہی ہوں جی تقریبا ملال خان ہے ویلکم موسین علی ہے جی بہت شکریہ میرا ساتھ دیجئے یہ آپ فری آف کوس دیکھ رہے ہیں فری آف حیصل گرمی میں کے بغیر پنکھوں میں اے سی میں اور جو تھنڈے ممالک میں ہیں ہیٹرز میں بیٹھ کے میں آپ کو یہاں پہ لے کے آئی ہوں اور میں بہت پراؤڈ ہوں اس بات کے لیے الحمدللہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے اپنی نائلہ نوٹ پاکستانی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پاکستان کمر عباس صاحب دعا کیجئے کہ ہماری کوئی گورمنٹ پانی دے دو بیٹھا کوئی گورمنٹ اٹھ جائے اور ہمارے اس ٹریجر کو بچا لیں یہ ہمارا ٹریجر ہے آبت انجوائے کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماند سنگھ کا آفیس ان کے قوارٹرز جانب ان کا سٹاف رہتا تھا یہ ان کی سسٹر جو 15 سنچری میں ویمن رائٹ پر کام کرتی تھی بہت بڑی بات پندرہ سنچری میں بات کریں 15, 51, 59 اٹھ اٹھ یئرز میں کہتے ہیں اس قلعے کو بنایا ہے بہت اچھا بنا لیا ہے ہم سے تو ایک سال میں گھر بنتا ہے یہ دیکھیں فیاض اکرم صاحب مسجد میں نے آپ کو دور سے دکھائی ہے وہاں پہ کوئی وزیٹرز نہیں ہے کوئی وزیٹرز نہیں ہے فیاض صاحب اور اس وجہ سے میں قریب نہیں گئی لیبر بھی لگی ہے اور کوئی وزیٹرز نہیں ہے فیاض صاحب آپ بھی کافی ماشاءاللہ باشاہور شخص ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے رفاقت ملال سیٹی ہے السلام علیکم to all of you چلے جی ہم یہاں سے آؤٹ ہوں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے سوہیل گیٹ اور آپ کو بولی دکھائیں گے مانیہ ہمارے سردار علی ہے السلام علیکم یہ دیکھ لیجئے یہ ریمینز رہ گئے ہیں ہمارے فورٹ کے یہ بھی کچھ تھا اس کا اب کوئی ہسٹری نہیں یاسین صاحب آسف علی کوئی بائیو ڈیٹا نہیں کہ یہ جو لیمن یہ کمرہ تھا یہ کیا تھا بیک پہ اگر آپ دیکھئے مہر اللہ سلام علیکم جیلم میں رو تھا سوٹ تائرہ خالد آمین خوشید احمد انجوائے کریں تائرہ بھی نیٹ سمبڈی جو اس کو سیف کر دے سائرہ یہ دیکھئے یہ بھی کمرہ تھا اور آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے محمد رحمان جزاک اللہ ٹوٹی رحمان نوید احمد عباسی میں نے ابھی جوائن کیا نوید احمد عباسی السلام علیکم ویلکم رو تھاس فورٹ میں آپ کو سولہ سنچری کا فورٹ دکھا رہی ہوں شیر شاہ سوری صاحب کا بنا ہوا یہ دیکھ لیجئے اس کا حال کافی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے جی ہے یہ ورلڈ یونیسکو سائٹ میں آتا ہے لیکن اگر آپ ریزرویشن ریزرویشن کی بات کریں تو کچھ بھی نہیں ہے جی جس کو میری یہ بات بری لگتی ہے افیشلز میں سو دفعہ بھلے بری لگے بھلے بھلے بری لگے جی آئی ڈونٹ کیر یہ ہمارے پاس وہ ٹریجر ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے چھو حدی ساتھ صاحب بلوش ہیں جی ہمارے ساتھ کہ ہمارے رب نے ہمیں وہ ٹریجر دیا ہے کہ اگر ہم اسی کو سیف کر سکیں جس میں دیکھیں مسجد کی سائٹ پہ میں نہیں جا سکی تو اگر ہم اس کو سیف کر لے تو ہم کتنا پیسہ کمائیں گے کتنا پیسہ کمائیں گے ہم ہمارے گورے آئیں یہاں پہ سیکیورٹی ہو گورے آئیں مطلب یہاں پہ وہ پریزرویشن ہو صحیح قسم کی سٹوری سیف کی ہو خالی سیمنٹ کو گلابی چونہ کر کے نہ لگایا ہو مت کرو یہ دیکھیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے چلیں بہرحال دعا گو ہیں ہم کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ٹریجر کو سیف کر لیں اللہ کرے یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے شاہ وانی گیٹ کی طرف میں جا رہی ہوں شاہ وانی یہاں پہ وہ تھے ولی تھے جو ڈیڑھ لاکھ لوگوں مزدوروں کو روزانہ فی سبیل اللہ باولی سے پانی باولی یہاں سے گاڑی میں ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے میں آپ کو جب لے کے جاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باولی کتنی دور ہے زور حسین صاحب چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ جی سانس لینے بیٹھ گئے تو لمبی بریک ہو جائے گی چلتے جائیں گے یہ دیکھ لیجی ریت لائم سٹون ڈالا ہوئے یہ پریزرویشن ہے سیمنٹ کا رستہ بنا دیا ہے پتھر کو ہٹا کے یہ پیچھے ہماری بلڈنگ ہیں بلکل برے حال میں بہت برے حال میں دو ہزار پانچ کو جو زلزلہ آیا جس میں دڑاڑے پڑی اور وہ سامنے سیمنٹ کی امبریلا ہے لائم سٹون کی امبریلا جہاں پہ کنگ کا ویلکم سواگت کیا جاتا تھا وہ ہے چار کونوں سے ٹوٹی وی جو شوری میں میں نے آپ کو لائیو میں دکھایا کچھ بھی اس کو سیف کر نے کی دو ہزار پانچ سے اب کچھ بھی نہیں کیا بس اب کھنڈر رہ گیا جی کلہ کام ہوتا جا رہا ہے جی اگر اس کو نہ پک اپ کیا گیا اس چیز کو نہ سمبھالا گیا یہ دیکھئے لائم سٹون ڈال رہے ہیں جی ریت سی دال رہے ہیں جو بہت سلپ رہی ہے محمد آزم تینک ی سو مچ کہ رہے ہیں ہمیں اپنی ہریٹیج کو سیف کرنا چاہیے محمد 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 یہ دیکھئے جی ایٹھے ہٹا کے جو اوریجنل ہے اس کی جگہ موٹے موٹے پتھر لائم سٹون کے خود ڈال رہے ہیں جی نہیں پریزرویشن جی موڈن کرتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے دیواریں انکلائن کر رہی ہیں گرنے کی طرف آ رہی ہیں کمرے کوئی بھی پورے نہیں ہیں جی جہاں پہ کوئی پریزنس ہے اور میرا خیال ہے ان کو توڑنے نہیں آئی ویلکم یوں یہ کلہ روتاس ہے شاہزاد ہے ہمارے ساتھ دیکھیں بچے آ رہے ہیں رولا گولا کرتے یہ ہمارے شاوانی ہیں جنہوں نے شاوانی یہاں پہ پانی پلایا پیچھے روتاس کا گیٹ دیکھئے آپ لوگ گزر جاؤ نا یہ دیکھیں یہ شاوانی کا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری بات لکھی ہے یہ دیکھیں یہ بہت مٹی اڑا چل رہے ہیں مجھے ڈسٹ ایلرجی ہے شاہزاد ہیں یہ ہمارا روتاس فورٹ نازم علی ہیں ماشاء اللہ ہم نیڈ پریزر ہم پریزر ہم کلچر ہیریٹیج سائٹ میں آپ کو بتاؤ ہم یہاں سے اربوں صحیح لوگوں کو بتائیں عمر تینک آپ نے شیئر کیا قید علی ہے یہ کتنے سال کی ہے یہ سولہ سنچری میں بنی ہے اور یہ آگے سنچری چلے گی کہ نہیں یہ دیکھ لیجئے رب کی رب جانے یہ دیکھئے بیچ میں کریکس دیکھئے نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کو احسان تہیم میں بالکل ٹھیک ہوں علی علی یہ جیلم اور یہ کریکس دیکھ لیجئے دو چار سال میں یہ وال بھی گر جائے گی صرف اس وقت گارہ اور لائم سٹون اس کریک پہ لگانا ہے اور اس کو جوڑنا ہے جو آہستہ آہستہ بہت مشکل ہو جائے گا میں دعا کرتی ہوں جی گورنمنٹ اوفیشل فورس اینیون میں صرف یہ گزارش کرتی ہوں ان لوگوں کو ٹیک کر دیجئے جو اس وقت پاور میں ہیں کہ روثاس کو سیو آر ہیریٹیج ہماری ہیریٹیج کو ہمارے ملک کے خزانہ ہیں اس کو سیو کیجئے یہ سامنے جی آپ کو میں لے کے جاؤں گی جہاں پہ سوہیل گیٹ ہے یہ اس کی انٹرنس ہے یہ دیکھ یہ پہ پارکنگ ہے تیس روپے اور انٹری ہے ٹوینٹی روپیز وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے جی دو سو روپے بھی انٹری ہو تو اتنا بڑا ہسٹری کا پیس دیکھنے لوگ آئیں گے لیکن وہ ہسٹری کو سیف تو کیا جائیں بات روم ہے کہ اللہ نہ دکھائی جی کس حال میں ہے بہرحال جی دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں ازر اگر ہم ازر اپنا ہاتھ تھامیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے چلیں گے ازر ہو گا ہم لوگ بھی ڈھیلے ہیں اور ہم پریشرائز نہیں کرتے خلیل کونسی جگہ ہے خلیل میں آپ کو لے کے آئی ہوں روتاز فورٹ یہ دیکھئے تھوڑا سا رستہ ہے جی کافی لمبا ہوگیا اب تو میں تھک بھی گئی ہوں دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کی گرائی ہے میرے گھر سے جی لم کی دینہ آپ بنامی بھول گی جی جنرل کا خان ٹھہر میں انجیر کھاؤں گی میرا گلہ بیٹر امیر حمزہ ہے السلام علیکم مجھے تھوڑی سی ڈسٹ الرجی ہے پولن الرجی ہے یہ روتاز جو ہمارے ساتھ آئے ہیں جی میرا سلام قبول کی یہ دیکھ یہاں پہ تین بولی ہیں جی سینٹرل بولی روائل بولی سرگاٹ بولی ہے جی میں آپ کو لے کے جاؤں گی بولی میں یہ دیکھ لی خواست خانی گیٹ سے ہم انٹر ہوئے ہیں جی اور اب ہم آپ کو سوہیل لے کے جائیں گیٹ گیٹ گٹالی ماشاء اللہ موری پپلی سار کشمیر بلکل جی انشاءاللہ بہتر ہوگا جی ضرور ہوگا حسن کہہ رہے ہیں کچھ نہیں رہا سٹیل واشنگ شجا لی بہت شکریہ شجا تالہ موری گیٹ ہے خواست خانی گیٹ ہے جی تلاکی گیٹ ہے جب یہاں پہ شیرشاہ سوری صاحب آئے اور وہ انٹر ہوئے اور اس کے ساتھ انہیں بہت شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس جگہ سے جہاں سے وہ انٹر ہوئے اس گیٹ کا نام تلاک سے تلاکی گیٹ رکھا گیا بہت پیاری ہسٹری ہے جی بہت پیاری ہسٹری ہے لیکن ریزرویشن بہت جو ہے کنزرویشن بہت کم ہے لنگر گیٹ بھی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ کابلی گیٹ ہے شاہ چن ولی شاہ ولی شاہ ولی اور حویلی مان سنگ رانی محل گڑیا گیٹ تلاکی گیٹ چوہ بابا گرو نانک اور بادشاہ گیٹ ماشاء لنگر گیٹ چوہ بابا گرو نانک رہ گئے ہیں میرے سے گیٹ بابا گیٹ بابا 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 نانک یہ دیکھیں جی ان کو میں نے بریک دے دی تھا کوئی بات نہیں جی سب نے میں نے ریس کریں بیڑے میں تو اوپر بھی نہیں لے گیٹ پر جلس ہاں جی یہ دیکھیں جی ہم گاڑی میں جائیں گے آپ کو لے کے جائیں گے تیار دکھاؤں گی آپ کو میں یہاں سے جو سنٹرل باولی جو سب سے بڑی باولی ہے ملک ارشد محمود والیکم السلام جی آپ کا کیا حال چابی آپ کے پاس ہے آپ کو سوہیل گیٹ لے کے جاؤں گیٹ میری گاڑی کھڑی ہے چلیں چلتے ہیں وزیٹرز آئے میں باہر کے لوگ زیادہ ہیں انگلینڈ امریکہ کے ملک ارشد میرا سلام قبول کیجئے اب تھوڑا سا میرا رب کا ساتھ ہے پی ساتھ چھوڑیے گا نہیں میں آپ کو سوہیل گیٹ دکھاؤں گی اور ان کا مزار دکھاؤں گی جن کے جننات کا کہتے ہیں جنہوں نے یہ پتھر اٹھائے ہیں اور اتنی دور دور سے کہیں بھی ایریا میں پنڈی تک یہ بڑے پتھر نہیں ہے کسی کو نہیں پتہ کہنے میں کہتے ہیں پتھر ہاتھیوں پہ ہاتھیوں پہ پہ پنڈی میں یہ بڑے پتھر نہیں ہے یہ دیکھئے بہت بڑے پتھر جو استعمال ہوئے میں construction میں فورت کی لیجنڈ اس کا یہ ہے جی ماشااللہ کہ یہ جن لائے ہیں بسم اللہ رمانی رہیم وہ دو ماسک یہ دو جی ایک سکھن جی تاہے یہ یوں پکڑو سامنے یہاں سے سائیڈ سے دیکھو دبا کچھ نہ دینا don't finish on the thing یہ دیکھیں جی میں اپنا ماسک ڈون ہو رہی ہے کوئی نہیں جی ایک سکھنڈ شجاہ ہے جی ماشااللہ آئی ویلکم یوں شجاہ کیا کہہ رہے ہیں ایک سکھنڈ شجاہ مجھے اپنا فون سٹینڈ پر لگانے دیجئے میرا سٹینڈ ٹوٹا ہے شجاہ یہاں ٹیکنیکل ریزن خراب ہے بڑے کہہ رہے ہیں ایسے لوگ رہے ہیں کہاں بس باربی ٹوٹا والیکم السلام بسم اللہ الرحمن ویلکم ٹوٹا سلام بہت گرمی ہے 39 سنٹی گریٹ میں 31 کہہ رہی تھی آپ کو میں سڑ گئی ہوں ابھی میں کھڑے ہو کھڑے یہ دکھایا ہے میرا تو روپ خراب ہو گیا ہے جی اتا ملک ہے میرا فون تو میرا باربی یہ دیکھ ہے 39 38 سنٹی گریٹ مجھے گھر جا کے وہ ڈھونڈ دو گیٹا یوں فون خراب ہو جائے ہمارا یہ دیکھ میرا سٹین ٹوٹا بہا ہے سوری فور دس باربی اتا ملک ہیں ماشاءاللہ سو سو لوگ ہیں تین کیو سو مچ ازہر بہت شکریہ ویلکم ازہر 38 39 سنٹی گریٹ میں آپ لوگ کو دکھایا ہے اگر آپ لوگ نے شیئر نہیں کیا تو میرے ساتھ ظلم کیا یار دو ڈھائی گھنٹے دور میں صرف آپ لوگ کو لے کے اس لئے آئی ہوں کہ میں آپ لوگ کو اچھی سوہیل گیٹ کی طرف مبین مبین ہے بہت شکریہ مبین اللہ اکبر مبین یہ دیکھئے کیا خوبصورتی ہے یہ ہمارا کلچرل ہیرٹیج ٹریجر یونیسکو کے ساتھ ہے اور یہ ورلڈ ہیرٹیج میں آتا ہے یہ دیکھ لیجی آپ فرحان فرحان بہت شکریہ سوہیل گیٹ کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گی جو یہاں پہ پانی کے کھوئے ہیں باولی جن کو باولی گیتے ہیں یہ آگیا جی سامنے سوہیل گیٹ اللہ اکبر اس کا گرینڈیور دیکھئے اس کی خوبصورتی دیکھئے اللہ میں آپ کو اس میں سے کروں گی احسن ہے میں ساتھ بہت شکریہ احسن میں جل گئی ہوں میں آپ لوگوں کو بتا ہیل گیٹ ہے اللہ اکبر یہ دیکھئے ہسٹری کے اندر سے گزر کے یہ دیکھئے کیا ہی بات ہے حسن کہہ رہے ہیں رانی محل رانی محل دکھا دیا ڈیر آپ کو لے کے آئیوں رانی محل میں رانی محل میں ایک کمرہ ہے کچھ بھی نہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ہم آپ کو شیر شاہ کا میوزیم بھی ہے یہاں پہ ہمارے جو ہیں سوہیل کی زیارت بھی ہے یہ دیکھئے یہ جیب سے لڑکے بھی ہیں ہمارے کھیل ہیں ایک دوسرے کو مارنا یہ دیکھئے یہاں پہ کھڑے افضل ہے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہمارا گیٹ ہے سوہیل گیٹ یہ دیکھئے افضل خان بہت شکریہ پیچھے وہ دیکھئے سوہیل صاحب کا مزار اس کے اوپر کمرے ہیں گارڈز رہتے ہیں یہ دیکھئے اور دولن بس بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کی سپیڈ دیکھئے سوہیل اکبر خان یہ دیکھئے سوہیل گیٹ شیرشاہ کا میوزیم سار گیٹ پپل والا گیٹ تولا موری گیٹ بارہ بری بولی گجر خان سے لائیو میں نے آپ کو اپنے دوسرے پیج پہ دکھائیے اس کا نام ہے اپنا پاکستان گجر خان سے میں آتے وے دکھا کیا ہوں بشر سردار ہے والیکم سلمان ہے باجی یہ کہاں پر ہو سلمان جی بول بول کے تھگ گئی ہوں روتھاس فورٹ جیلب میں آپ کو میں باولی کی طرف لے جا رہی ہوں جی باولی میں آتے تھے باولی ہے جی باولی آپ کو میں لے کے جا رہی ہوں یہ دیکھ لی جی جی روڈ اس کا اور میند ہے جی بہت گرمی میں گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں میرا ساتھ دیجئے آپ کو ایکس کلوسیف میں آوٹر وال دکھاؤں گی میرا سٹینڈ بھی منحوس ایک سیکنڈ یہ دیکھ میرا دوسرا پیچ اپنا پاکستان وہاں سے میں آپ کو گجر خان دکھا کے لاری ہوں گائز فول گجر خان آپ کو میں دکھایا ہے یہ آوٹر گیٹ دیکھ دیکھئے کتنا گرینڈ یور ہے کتنی بیوٹی ہے امیزنگ پاکستان یہ پکڑو پکڑو یہ دیکھو جلدی کرو آپ کو یہ کلیر نظر آ رہا ہے ہدھر چوہان ہس رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہس رہے ہیں جی ڈالو نا آپ کو یہ کلیر نظر آ رہا ہے ہارون اترا صاحب مجھے بتائیے کیونکہ میرے ڈیوائز پر سگنل نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھئے سگنل نہیں آ رہے ہیں پاس چلیں ٹرائے کرتی ہوں یہ دیکھ لیجئے آوٹر ہے اور یہ دیکھئے شہر خموشہ نہ رہے وہ نہ رہیں گے ہم جنہوں نے یہ فورٹس بنائے جن ولیوں نے ساتھ لگے ولی اللہ تھے ساتھ میں شیرشاہ سوری کی مدد کی وہ بھی نہیں رہے ہم بھی نہیں رہیں اور بجنے والے ہیں ہم ماں بیٹھا یہاں پہ آئے ہیں اور بہت بڑے کھڑے میں میری گاڑی لگ گئی ہے کوئی بات لیجی وابسی پہ مجھے یاد رہے گا کہ بہت بڑا ٹوہا ہے یہ گاؤں کے ثرور رستہ ہے جنرل سٹور ہے راجہ شہزاد کولڈ کولڈ کا پانی کا سسٹم یہ دیکھیں رستہ دیکھ لیجی آپ لوگ کافی آف ہے صرف پاکستان میں یہاں پہ آئیں ہو جی اور آپ لوگوں کو یہ رستہ دکھا رہے ہوں یہ باولی ہے یہاں پہ آپ آئیے گا اپنی فیملی کے ساتھ ضرور ان کو لے کے آئیے گا یہ دیکھیں تھوڑا سن کو چاہیے کہ یہ جھاڑیاں جھاڑیاں کاٹے سیکیورٹی ریزن بھی ہوتے ہیں جی اور ہونے چاہیے جھاڑیاں ایسی ہیں کہ نہیں گاڑیوں کو لائنے مارتی جا رہی ہیں خان بھائی صاحب جو ہیں کھڑے ہو گئے ہیں سینٹر میں یہ آپ کو واز چر چر کی آ رہی ہے یہ جھاڑیاں جو گاڑی کو خراب کر رہی ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہ جی پچھلے مہینے کوئی آئے تھے یہاں پر ماشاءاللہ پچھلے مہینے تو اور گرمی ہوگی اس وقت میں بلکل آج جل گئی باولی میں لے جا رہی ہوں جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے باولی کیا ہوتا ہے میرا ساتھ دیکھئے دنیا کو دکھائیے سکسٹین سینچری کا فورٹ ہے میرے ساتھ آواز اٹھائیے پلیز میرے ساتھ آواز اٹھائیے یہاں پر جی کچھ لوکل لوگ بھی ہیں زیادہ گہرائی میں باولی باولی یہ سینٹرل باولی ہے کیپ دیس اٹھائیے یہ دیکھے یہ گاریٹ ساب آگے ہمارے جنانے سے آسانک مجھے پتہ ہے باولی کا نہیں چاہیے اب یہ دیکھیں یہ باولی جی باولی 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 دیکھے یہ باولی 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 نوید ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سترہ سو لوگ آپ لوگ نے مجھے ایک ایک شیئر بھی نہیں دیا آپ لوگ کی اپنی مرضی جی اللہ باکبر میرا فون ہی نوید نوید ہمارے ساتھ انجوئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ باکبر can you guys see یہ دیکھیں ایکسکلوسیو میں آپ کو خوئے کے اندر جھانک دکھا رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں اچھے اچھے اتنے پرانے خوئے میں نہ جھانک کیونکہ یہاں پہ سلپری لائم سٹون ہے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ نومان ہے ناصر ہے باولی کیا ہوتی ہے جی تھوڑا سا میرے ساتھ ویٹ کیجئے خوئے اور خوئے کا رستہ جو نیچے سے بھی ہو آپ جا سکیں واک کر سکیں اور شیرشا سوری کے قلے میں چار گھوڑے سیڑیوں پہ گزرتے سیڑیوں سے اتر کے گھوڑے سواروں کے ساتھ پانی پی کے ہاتھی تک نیچے جا سکتے تھے ایسا سسٹم تھا خوا میں نے آپ دکھایا شاید آپ پسند آیا کہ نہیں واپسی پہ پھر دکھاؤں گی تھوڑا سا مجھے ٹینشن ہوتی ہے میرا فون ہی خوئے میں گر جائے یہ دیکھ میں میں آئی ہوں بلکل آف آئی ہوں تھوڑے سین ایریاز میں شو یہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ سائلنس ہے اپنی مخلوق بھی نہیں ہے اور جو دوسری مخلوق ہے وہ نظر نہیں آتی یہ دیکھ 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 میں اور وہ سن گائیڈ اور سن یہ دیکھ جو گائیڈ راجہ صاحب شیئرنگ بنتی ہے یہاں پہ 99 سٹیرز ہیں میں ساری نہیں اتروں گی تھوڑا سا میں آپ کو اتر دیکھ 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 میری آواز ایکو کر کے واپس آرہی ہے خود سے بہت میند ہے ایکس کلوسیو آپ کو دکھ رہی ہوں اس سے زیادہ ایکس میرے میں زور ہی نہیں دکھانے کا یہ دیکھ اللہ اکبر یہ جو یہ دیوارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں بنی ہے پہلے یہ اوپن تھا یہاں سے بھی اوپن تھا یہاں سے بھی یہ بولی ہے یہ کھوئے پہ نیچے سیدھی جاتی ہے میں بلکل اندر نہیں جاؤں گی فران صاحب اسے شیئر کر دیجئے میربانی یہ جو یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ والا ایریا یہ ریسنٹ ہے مجیب صاحب یہ دیکھئے آمیر ملک ہے اور یہ بولی ہوتی تھی رانہ صاحب یہ جو ہے نصیر صاحب یہ دیکھئے یہاں سے آپ کے گھوڑے بیٹھ کے چار گھوڑے اپنے آرام سے اور ہاتھی ان سیڑیوں سے اتر کے ماشاءاللہ انیس سو لوگ مجھے بولی سنٹرل دیکھ رہے ہیں روثاز فورٹ میں یہ دیکھ لیجئے اس کو شیئر کیجئے میرا بچہ گاری میں میں جاؤں گی یہ دیکھ کونے میں لوگ چیخیں مارے میری طرح آوچ کر یہ آو آو کریں یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ دیکھ سکرین شوٹ لے دیجئے نوید ہے میرے ساتھ جی آل ایکس کلوسیف باولی روثاز کی میں آپ کو لے کے آئی ہوں شکیلہ میرے ساتھ ہیں کوئی بھی فالور مجھے اس کی سکرین شوٹ لے دے تینک یو سو مجھ جی ہیں جی میں نیچے نہیں جاؤں گی میں تھک بھی گئی ہوں گرمی بھی ہے اور ویسے بھی آئی آل 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 یہ دیکھیں نا وسیم خان ہے رحمت اللہ یہ ٹو کے لوگ میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ دو ہزار لوگ دنیا بھر سے پاکستان کی خوبصورتی خالد حسین صاحب والیکم السلام رحمت اللہ صاحب یہ دیکھئے کتنی سیڑھی ہیں یہاں پہ پتہ لڑکے ڈیٹ سو ہے میں 99 نوے کہنی ڈیٹ سو سو رہی تو یہ جہاں پہ کالا یہ جگہ ہیں یہ کھو ہیں شکیلہ ناز بہت شکریہ شکریہ میجر بلدار موسی چودی جمشید سلام علیکم ویلکم چودی جمشید صاحب میں آپ کو ویلکم کرتی چودی جمشید مجھے شیئر کر دیجئے یہاں جو تمہیں پیسے دے گا باولی دکھانے کے راجہ عدیل ہے مائے ساں جی سم بوئیز آم 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 آپ نیچے جاؤ گے سارے پھر آپ لوگ چکر میں میں جاؤ گی پھر 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 چیلنجی لیت بوئیز کم ایک چیلنجی ہمارا پاکستان میں اور بس میں یہ تھی it is a bit off and I was like گول کر دو چلیں چلیں جی ماشااللہ these lovely young gentlemen have come کہاں سے آئے ہیں جی Lahore Lahore کیا باد ہے تری راول پنڈی والا کون ہے یہ پھر پھر میں بھی پھر 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 I love پھر پھر تبی سارے شوخیں پہنجیے جاوید اقبال بہت شکریہ جی I was waiting for some company میں نے کہا پھر میں نیچے جاؤں گی actually I don't want to go here alone یہ دیکھئے ماشاءاللہ Lahore وزیرہ باد سے یہ آئے ہیں یہ بولی ہے جی یہ دیکھئے all exclusive جاوید اقبال سیگنلز اگر ڈسٹرپ ہو جائے مجھے بتا دیجئے گا میں الٹے پیرم بھاگ کے آ جاؤں گی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ absolutely beautiful جاوید اقبال ہے سید ابباس ہے جی یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ لیٹس بنا ہے آپ کو ایٹھوں سے اب نظر آ جائے گا جاوید اقبال صاحب ڈیٹھ سو سیڑھی مجھے چڑھنی پڑے گی یار come on share this جان لگا رہی ہوں منت کر رہی ہوں اپنے پاکستان کے لیے آپ لوگ سو سکھ میں بیٹے ہسٹری دیکھ رہے ہیں کمانے میں ہاتھی یہاں پہ گھوڑے چار گھوڑے سواروں کے ساتھ نیچے جاتے تھے اور یہاں کے سگنلز بیٹا میرے تو سگنلز چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں دوسفیریں کھینچیں گے پانی ہے کیا ہے نیچے ذرا پانی ہے پینہ شینہ نہیں یہ کھڑا پانی ہے پوائزنس ہوگا خراب ہوگا اچھا ایڈونٹ نو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کی نہیں کیونکہ میرے ڈیوائیس میں سگنل نہیں آ رہے جی باولی کے نیچے میں نہیں جا سکتی سگنلز نہیں ہے میں ڈسکنیک ہاں گوڑ دیٹس ہو سیڈی چڑھ کے آئیوں سگنل سے لے گئے ہیں گائز ووہ دس اسی امیزنگ جہاں اکبال سب سگنلز نہیں سہید اپاس ہے کشمیر ہے نہیں کشمیر کشمیر اکبال کائنلی لائک کیجئے شیئر کیجئے کنجوسی بلکل میرے ساتھ نہ کیجئے جزاک اللہ ڈیٹس ہو سوڑی ہے جی باولی میں گھوڑے ہاتھی چار چر جاتے میرے پنڈی بوئیز نیچے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے فرینز تصویریں کچھ ہیلو کیجئے کچھ ہائے کیجئے تھلے کوئی سرویس ہی نہیں تو کہہ رہا سا منڈا سرویس تھا ہی تو بول تو سائی نا تجھے پتہ تو ہے لائی وہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ مجھے دیکھ رہے اور تُو مجھے بتانی رہا ہے مجھے سیڑھی چڑھا دی یہ دیکھ ماشاءاللہ ختیجہ کہری i love jaylam thank you ختیجہ jaylam loves you بیک شکیل بیٹی میں ٹھیک ہوں یہاں سے جی خواہ ہے اور یہ رستہ جو بولی ہے جہاں پہ گھوڑے سوار ہاتھی چار چار گھوڑے سوار جاتے تھے شیرشا سوری کے زمانے مجید ہے ماشاءاللہ علیکم السلام اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باگ انشاءاللہ مجید ہمارے ساتھ ویلکم ایک سیکنڈ جی یہ کھوڑے کی گھرائی کتنی ہے دو سو ستر فٹ گھرائی عبداللہ تو مہدر ہی رہتے عبداللہ نام ہے عبدالل حسیب وہ تو مجھے پتہ ہے جلم کیوں دو ستر ستر فٹ گھرائی خواہ اور یہ اس کا رستہ جہاں سے میں آپ کو ون ففٹی سٹیرز میں لے کے آئی بکریاں ریسٹ کر رہی ہیں جی خواہ ڈیڈ پڑا ہے نومیڈی یوزیز اس کو استعمال کیوں نہیں کیا لوگوں نے استعمال 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 ہٹو دیکھیں لوگ واک کر کے بھی آرہے ہیں مین جگہ سے میں ہوں آپ کے ساتھ نائلہ نور ہمارے ساتھ حافظ السلام علیکم حافظ ابھی میں آپ کو خانہ وہ ایک اور دکھاؤں گی جی دور جہاں سے مین کلا ہے جی ایک سیکنڈ جی مجھے سڑکے کوئی سا ٹپ دینے دیجئے فور نتھیں لیکن بارال جی اللہ رازق ہے ہی سٹنگ ہے لکنگ فور رزق کچھ نہ کچھ ہونا چیئے ٹھہر جو عبدالعزیب ایک سیکنڈ ٹھیک 50 بکس موو دپورس یار ڈیوائیس نکلی بوتل نکلی بیٹھا اٹھا لوں نکلی اٹھا بوتل یا بچے تھوڑا حسنہ رکھا کرو بیٹھ کے کوک پی رہے ہیں نی نی پیرا بس ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہی ہوتا ہمیشہ کوک سہی طرح کھولو اس کے ساتھ کیا کرنے کی تو مزود ہے ڈاکٹر ایک سیکنڈ مجھے اس بچے کو ٹپ کرنے دیں پاکستان سے پیار کرنے والوں کو میں پیار کرتی ہوں جی میں پیار کرتی ہوں آپ لوگ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں رکھ دو اب چھوٹی کرو گھر جا کے کوئی پیسے ہیں میں بس چینچ ہیں سو روپے دو دو میں تمہیں دے دوں گے اب اس بچے کی قسمت میں ہی سو روپے تو سو روپے ہی دیں گے میرے پاس سو روپے ہی نہیں ایک سکنڈ گائز ایک سکنڈ نائل آئل یاس ویری ٹائر نائل آئل یاس it's a very hot day 32 38 37 اس طرح تھا گڑی مڑا میری گڑی مڑوا موڑ رہی ہیں میں موڑ مڑوا آنا تو بھی لاکھ لوتا ہے یہ دیکھیں جی لوگ ووک کر کے آرہے ہیں جی ماشاءاللہ انکہ تو حال ہی برا ہو گیا ہوگا یہ میرے ساتھ ادھر پروسیکیوشن روم میں بھی تھے انگلینڈ سے آئے ہیں جی برا حال ہے ان کا جی نام اللہ ہیں میرے ساتھ جی لبلی کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ نام اللہ شیئر دے سنائلہ الیاس کوئی کنجوسی نہ کیجئے مجھے بھی اندازہ نہیں آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے کہ نہیں میں یہاں بولی سے واپس جا رہی ہوں آپ کو دوسرے گیٹ دکھاؤں گی اور وہاں سے پھر میں اگزٹ کروں گی میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا میں نے اور میرے بچے نے بچے نے تو سنیکس نو کر لیا اسکریم شاہ اسکریم خالی ہے ابھی میں آپ کو جیلم کے بہت بڑے میرا خیال ہے تخت اکبر نام ہے اس کا کیا وہاں پہ یا میں آپ کو چناب پہ لے کے جاؤں گی وہاں پہ کھانا کھلاؤں گی یہ سنٹرل بولی میں نے آپ کو دکھائی ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اب میں آپ کو خاوست خانی گیٹ پہ لے کے جاؤں گی یہ جو گیٹ آپ کی طرف میں لے کے آپ کو چاہوں گی اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو پلیز اس کو شیئر کر دیجئے بہت شکریہ میرا سٹینڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ جو گیٹ ہے خاوست خان مروت ان کا جو جنرل تھا جی اوریجنل انٹرنس کلا کی تھی ماشاءاللہ 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 اور یہ شیر شاہ سوری کے گریٹس جنرل جو تھا گریٹس جنرل کے نام پہ لکھا ہوا ہے میری گاڑی نہیں چاہ رہے جو گریٹس جنرل ایک سیکنڈ جنرل خاوست خانی جو ہے جنرل تھا یہاں پہ خاوست خان مروت شیر شاہ سوری صاحب کا ان کا ہے دبل گیٹ ماشاءاللہ دو گیٹ ایک گیٹ سے جہاں سے ہم کلے سے انٹر ہوتے ہیں وہ ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا ایک اور گیٹ ہمارے ساتھ مریم ہے اسلام علیکم آپ نے کچھ کھایا نہیں مریم صدیقہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا میری جان پانی بھی بہت تھوڑا تھا میرے پاس چھوٹی سی پوٹل ہے اب اس میں بھی پڑا ہے انشاءاللہ بھی کھاؤں گی مریم میں جاؤں گی بازر کیوں کھاؤں گی چناب کا کھاؤں گی دیکھیں یا راوی کا کھاؤں گی نہیں پتا مجھے چناب ہی کھاؤں گی راوی تو خیر بہت دور یہ دیکھئے خاوز خانی گیٹ جائیں گے جنرل مروت کا نام سے خاوز خان مروت کے نام جو شیرشہ سوری کا جنرل تھا ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں جی ٹیورسٹ ہیں جی انجوئے کر رہے ہیں باولی دیکھنے میرا خیال ہے ان کو آئیڈیا نہیں تھا میری طرح کہ باولی میں کتنی مجھے تو خیر پتا تھا باولی کہاں ہے دور ہے اور یہ لوگ تو کریزی ہو رہے ہیں جی درخت نہیں کٹے ہوئے محمد جعفر جی ہمارا یہاں آو کبھی بہت محل ہیں عزر موغل ہیں جی یہ بھی محلی ہیں پاکستان میرے لئے محلی ہے بارہ سو لوگ میرے ساتھ ہیں جی پلیز کائنلی اس کو شیئر کیجئے جس گیٹ پہ میں آپ کو لے جا رہی ہوں خانس خانی خوز خانی خوز خانی بیٹا پانی دے دو ہاں میں کیسے کھائیں گے سکرین چٹیں گے ہانی بابا مس کریں نا میں کتنی بھوکی ہوں بچہ میرے ساتھ ہے آپ لوگوں کو دکھانے میں میں اتنی مگن ہوں چار بچ گئے شکیلہ السلام علیکم جہاں میں گیٹ پہ آپ کو لے جاری ہوں جی اس کے پر جو ہے نا فائیو وہاں پہ خانس خانی گیٹ پہ ماشاءاللہ 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 آپ کو میں بھی لے کے جاری ہوں جی اور اس میں سب سے جوسی بات یہ ہے کہ وہ انٹرنس میں ہے اور کلے کی انٹرنس جی ٹی روڈ سے جو لنک روڈ ہے اس کے ساتھ آتا ہے جی بیسٹینز ہیں اس پہ کیننز لگانے والے ماشاءاللہ کیا ہی بات اور جی ٹی روڈ سے وہ ہی کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ باولی بھی ہے جی گیٹ کے ساتھ ہی باولی لگی ہے جو بالکل ہی سوکھی پڑکی ہے اور اس کے اوپر جی پانچ جو ہے نا وہ ہیں سٹیرز اور آپ اوپر جا کے ڈیفرنٹ ٹی رسز پہ ڈیفرنٹ سیفٹی کی جو جگائیں ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں جن کو انگریزی میں بیٹل منز کھا جاتے ہیں کوئی ٹی رس ہے کوئی کینن پھیکنے کے وہ جگہ ہیں کوئی تیروں کی جگہ ہیں کوئی اس طرح کی جگہ ہیں خانہ میں سوڑی میں انجیر کھا رہی ہوں میرا گلا سوکیا بہت بری طرح یہ دیکھیں سوہیل گیٹ دوبارہ سے آگیا یہ ہے سوہیل گیٹ سوہیل گیٹ ای ہوپ اس طرح جی نے میرا رستہ ڈک دیو بہت برا کیا ہوگا اور میرا رستہ ڈک ہوگا ہمارے ساتھ گل شہزاد آئے ہیں اسلام علیکم پیارے گل شہزاد بہت لیٹ آئے ہیں گل شہزاد یہ دیکھیں گل شہزاد مجھے شیئر کر دیجئے سامنے جی محبت خان یہ پہاڑی علاقہ جیلہ میں یہ دیکھیں انگلینڈ سے فیملی آئی ہے بہت کیوٹ ہیں بہت سوشل ہیں انجوائے کریں مٹی مٹی ہوگئے ہیں یہ دیکھیں برا حال ہوگیا آنکہ آسیم نواز سلام علیکم چلے جی یہ ہے آپ حیران ہو جائیں گے پیارے بچوں آسیم نواز صاحب یہ ہمارے گیٹ کی انٹرنس ہے یہ ہمارے گیٹ کی انٹرنس ہے مطلب ہمارے قلعے کی انٹرنس ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آگے قلعہ ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آسیم نواز صاحب کسی نے نہیں لکھا کہ قلعہ ہے کوئی ایرو نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اللہ توقع آپ پہنچ جائیں پہنچتے 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 پہنچیں تو آپ پہنچ جائیں گے ورنہ کوئی چینس نہیں ہے آپ لوگوں کے پہنچنے کا can you believe it یہ ہے جی روتھاس فورٹ جیلم میں میں ہوں اور جیلم فورٹ قلعہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے خانواز خانی